خوفِ خدا و عشقِ مصافیٰ علم و عمل اسلاح مواشرہ فقہِ شریعت و طریقت کا ہے مجموع مدنی مذاکرہ ہے مجموع مدنی مذاکرہ مرحبا صد مرحبا پھر آمدِ رمضان گئے مرحبا صد مرحبا پھر آمدِ رمضان گئے مرحبا صد مرحبا پھر آمدِ رمضان گئے کھل اٹھے پرچھائے دل کھل اٹھے پرچھائے دل تازہ خواہ کی بانے گا آگا یا رمضان ہے آگا یا رمضان ہے آگا یا رمضان ہے آگا یا رمضان ہے یا خدا ہم آسیوں پر یہ بڑا احسان ہے یا خدا ہم آسیوں پر یہ بڑا احسان ہے یا خدا ہم آسیوں پر یہ بڑا احسان ہے زمزکی میں پھیل زندگی پہ پھر اتھار ہم کیا رمضان گئے آ گیا رمضان گئے آ گیا رمضان گئے آ گیا رمضان گئے آ گیا رمضان گئے تجھ پہ صدقے جاؤ رمضان تو عرضی مشاہ رہے تجھ پہ صدقے جاؤ رمضان تو عرضی مشاہ رہے تجھ میں نازل حق تعالی تجھ میں نازل حق تعالی نے کیا قرآن گئے آ گیا رمضان گئے آ گیا رمضان گئے اپنے رحمت چھا گیا ہے اور سماہ ہے نور نور رحمت چھا گیا ہے اور سماہ ہے نور نور رحمت چھا گیا ہے اور سماہ ہے نور نور تجھ پہ صدقے جاؤ رحمت چھا گیا ہے تجھ پہ صدقے جاؤ رمضان گئے آ گیا رمضان گئے رمضان کیامت 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 امیر علی سنت کو ماہِ رمضان اور غوثِ پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی شبِ ولادت دونوں کی مبارک بات پیش کر دو خیر مبارک آپ کو بھی مبارک تمام عاشقان رسول کو ماہِ رمضان کی تشریف آوری اور میرے مرشید غوثِ پاک کا جشنِ ولادت مبارک خیر مبارک پھر سے وہ مبارک گھریہ مبارک مہینہ مبارک راتیں مبارک ساتیں آگئی ماشاءاللہ کاش اعتقاف کی باہریں بھی مل جائیں مسجدوں کی رونہ کے بھی بحال ہو جائیں کاش 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 یہ لوگ ڈاؤن بھی ختم ہو جائیں کرونا وائرس بھی بھاگ جائیں آمین آمین مدینہ مدینہ ہو جائیں آمین آمین اداسی اداسی ایر وہ سنہ ٹھپڑے میں دیکھا جائے نا تو وہ چہل پھل جو رمضان شریف کی ہوتی ہے کہاں بابا رمضان کا مسجد سے بنا گہرہ تعلو گے ظاہر ہے مسلمان اور مسجد دونوں مطلع چولی دامن کا ساتھ ہی اس کو بولتے نا جدہ نہیں ہو سکتی مسجد مسلمان سے یعنی ہم تو بچمند سنتے ہیں یعنی کہ جو نمازی ہوتے ہیں جو اچھے لوگ ہوتے ہیں ان کو لوگ چیڑانے کے لئے بولتے ہیں لیکن بات تو درست ہے نا ملا کی دوڑ مسجد تک الحمدللہ ہماری دوڑ مسجد تک ہے جس مسجد کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آباد کیا آباد کرنے کا حکم دیا اس مسجد کی طرف ہماری دوڑ ہے اور انشاءاللہ اسی آقا کے پیچھے پیچھے جنت کی طرف بھی رخ ہوگا انشاءاللہ باغ جنت میں محمد مصوراتے جائیں گے پھول رحمت کے جڑیں گے ہم اٹھاتے جائیں گے خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے دعا رمضان جب رمضان مبارک کے جلوہ گری ہوتی دنیا میں تشریف لاتا تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا پڑھتے ہیں آئیے اس سنت کو ہم بھی ادا کریں پہلے ایک بار سن لیجئے اللہم انی سلمنی من رمضان وسلم رمضان لی وسلمہ منی اے اللہ مجھے رمضان المبارک میں سلامت رکھ اور رمضان المبارک کو میرے لیے سلامتی والا بنا اور اسے مجھ پر سلامتی کے ساتھ گزار آئیے ملکے پڑھتے ہیں صلو علیہ الحبیب صلو علیہ وآلہ وسلم اللہم اللہم سلمنی سلمنی من رمضان من رمضان وسلم وسلم رمضان رمضان لی وسلمہ وسلمہ منی اے اللہ مجھے مجھے رمضان المبارک میں سلامت رکھ اور رمضان المبارک کو میرے لیے سلامتی والا بنا اور اسے مجبر سلامتی کے ساتھ گزار آمین جاہ نبی جل امین صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ حبیب آپ نے ابھی ایک جملہ ارشاد فرمایا ملہ کی دور مسجد تک مجھے بہت پہلے آپ لے گئے ایک دفعہ بڑی پرانی بات ہے میں آپ کے یہاں پیر کولونی میں آپ کا مکان مبارک تھا تو میں وہاں حضیر ہوا تھا تو میں نے رابطہ کمیٹی کا دور تھا وپا میں نے آپ کو عرض کی تھی کہ عجیب لوگ ہمیں یوں لوگ کہتے ہیں کہ ملہ کی دور مسجد تک تو کیوں ایسا بولتے ہیں تو آپ نے مجھے فرما تھا یار عبران صحیح اللہ کرے ایسا ہو جائے جو یہ کہتے ہیں مگر ابھی ایسا ہوئے کب اللہ کرے ہم ایسا ہو ہوتی ہے کسی کے میدان کی طرف دوڑ ہوتی ہے کسی کے مطلب پردگیوں کی طرف اور فہاش کی طرف اور گناہوں کی طرف دوڑ ہوتی ہے الحمدللہ سعادت ہے اس کے لئے جس دوڑ مسجد کی طرف ہو اللہ ان میں سم کو کرے اچھا ابتدا میں چاہ رہا تھا کہ ایک بات آپ سے پوچھو کیونکہ ایک عوامی سوال آج ہی مجھے ملا تھا کہ تو میں نے نیت کی کہ آپ پوچھ لوں جلدی سے اب تک جو تراوی پڑھنے کے عادی تھے ان کا ایک ایسا معمول تھا کہ وہ عشاء کی جیسے نماز جماعت سے مسجد میں پڑھی اور وہی انہوں نے بس حق تراوی امام صاحب کے پیچھے پڑھ لی اب ان میں سے کسی نے مجھ سے پوچھا بلکل عوامی ایک سوال ہے کہ اب ہم تو مسجد میں تو جائے نہیں رہے لوک ڈاؤن کی وجہ سے جو ہے اب گھر میں نماز پڑھنی تو تراوی ہم گھر میں پڑھنے یعنی ان کو شاید ایسا ہوگا کہ کئی ایسے ہوں گے جنہوں نے کبھی اپنی زندگی میں اکیلے تراوی شاید نہ پڑھی ہو تو آپ یہ ارشاد فرما دیں کہ گھر میں تراوی پڑھنی ہے 20 سرقہ تراوی تو پڑھنی ہے تو میرے دو تین سوال آتے ہیں تراوی سے ریلیٹڈ کہ جیسے ہی مغرب کے بعد کھانا کھا کر عشاء سے پہلے کھانا کھاتے تھے اور فوراً ازان اور مسجد میں گئے تراوی پڑھی اب چونکہ لوک ڈاؤن کی وجہ سے شاید ایک بڑی تعداد مسجد میں نہیں جا پائے گی تو اب یہ پڑھ لیں گے تو وہ سارے جو معاملات ہوں گے تو کس طرح اپنی اس عادت کو روٹین کو مینٹین کیا جائے کہ جس طرح یہ عام دنوں مغرب تراوی جماع سے ہو رہی ہوتی اور جا رہے ہوتے تو سوہادت سارے دس کے اندر فارغ ہو چکے ہوتے تو یہ کیا ایسا کریں کہ یہ بھی پڑھ لیں کیونکہ اگر اسلامی بھائی نہیں پڑھیں گے تو یہ اسلامی بہنوں کو بھی گھر میں عورتیں جوں گے ان کو بھی مصروب رکھیں گے تو وہ بھی شاید تاخیر کا شکار ہو جائیں گی تو کیا کرے کہ جیسے مساق مدلی مذاقرہ شروع ہو نا تو یہ قوم عشاء تلاوی سے پڑھ کر یہ بیٹھی ہوئی ہے اب یہ نہیں پڑھ تو اب یہ پڑھیں گے کب اگر نہیں پڑھی تو یہ میں چاہ رہا تھا کہ آج آپ روٹین دے دیں ہم نے کہ یہ مدلی مذاقرہ شروع ہو تو اس سے پہلے یہ اپنی تراوی اور ساری نماز سے فارغ ہو کر اب انتظار کریں کب سوال جواب شروع ہونے والے اللہ توفیق دے کہ ہم کو نماز کا ٹینشن لگ جائے میری تراوی رکعتیں رہ جاتی ہیں اور مدلی مذاکرے میں آجاتا ہو نا تو بس مجھے جیو پڑھ ہوتا ہے مجھے پڑھنی ہے الحمدللہ تو پڑھ 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 پوری تراوی ہوگی نا تو میں نے فورا سجدے شکر کیا یا اللہ تیرا شکر ہے کہ پہلی تراوی میں نے پڑھ لی تیرے کرم سے الحمدلللہ تو یہ صحیح بات ہے جلدی پڑھ لیتے تراوی تو ٹینشن فری ہو جاتے وہ پڑھ نہیں پڑھ دوسرے کاموں میں دل دل کم لگے اللہ کا رسول دل ہی نہ لگے کسی کام میں جب تک اپنی اس تراوی کی صحیح رمضان کا خدا کی قسم بہت بڑا توفہ ہے جنت میں لے جانے سمجھو کہ ہمارا گیٹ پاس ہے یہ ہوئے گا تو ہم جنت میں جائیں گے انشاءاللہ آقا کے پیچھے پیچھے ظاہر سنت موقع میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ علیہ سلم کی یہ پیاری پیاری سنت ہے اور پوری بیس رکھ آتے دو چار ادھر ادھر نہیں کرنی ہے اگر ادھر کی بیس سے بڑا جی تو نف لو جائیں گے تراوی کی سنت بیس کم کریں اس کی جماعت تو جماعت ادھر ہو جائے اس ذرا پورا ختم قرآن یہ بھی علم مسجد کے لیے کہ وہ سنت ہے کہ یہ لوگ اس کو کریں مگر کچھ لوگ کر لیتے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے سارے کریں یہ شرط نہیں کہ ہر فرد کے لیے قرآن کریم کا ختم کرنا یہ مطلب سنت موقع تراوی میں سب کے لیے حافظ ہو جانا بھی ضروری ہو جائے گا ان پر تو جماعت ہے نہیں یہ تو گھر میں پڑھ نہ نہ تراوی کے جماعت سے پڑھ نہیں ہوتی ہے عید بھی نہیں ہے جماعت شرط ہے ان پر اید نہیں ہے جمعہ کے لیے دیگر شرائط کے ساتھ جماعت شرط ہے تو یہ بھی اور تو پر جماعت ہی ان کو زور پڑھ رہی ہے اس در تراوی کی بھی ان کے لیے جماعت نہیں ہے گھر میں پڑھ ہے یہ تو ہمیشہ گھر میں پڑھتی ہیں مردوں کو اس بار پڑھ نہیں پڑ رہی ہیں تو یہ کہ نماز تراوی کی پڑھ لیں آپ ایسا کریں آئے افطار اس میں شرکت کریں اب جیسے آپ سور ڈوبنے کا ٹائم ہو اس کے حساب سے پھر آپ دعا میں جتنا شریک ہو سکے نہیں ہو سکے تو اب افطار کر لیے افطار کرنے کے بعد افطار میں آپ ڈیٹ کر کھاتے نا یہ آپ کی صحت کے لیے بڑی عزمائش پہ ڈالتا ہوگا اور وہ یوں تھوڑا چین تو آجاتا ہوگا کھانے پینے کی نفس کو لیکن آگے چل کے شاید ترہوی دشواریاں آئیں گے خاصیاں شروع ہو جائیں گے سموں سے کباب کھا کر ٹھنڈا پانی پین گرمی ہے یہ اپنے پاؤں پہ کلالا مارنے والی بات بہت ساری بیماریوں کا بیش خیمہ ہے سمجھو یہ سمجھ لیں اس کو تو آپ پانی پینے اللہ توفیق دے خجور کھائیں خجور کھا کر سنت بھی ہے پانی سے بھی سنت ادا ہو جائی تو خجور کھائیں پانی پینے یہ دو چیزیں استیوال کریں خجور کھا کر پانی پی دیں یہ صاف کریں وہ بالکل مٹھاس موہ میں ختم ہو جائے خجور کا تو پھر پڑ سکیں گے نماز یہ ذہن میں رکھیں اب وہ خجور بھی کھائیں سموں سے بھی کھائیں بھاگ بھاگ نماز پڑھ رہی ہے وہ لعاب حزم نکل رہا ہے کیونکہ موہ میں مٹھاس اور ٹیسٹ باقی داتوں میں فسے ہو تو اس طرح نماز پڑھ سن تھوڑی ہے یہ تو مسائل ہیں اس کے بھی تو موہ بلکل کلئر کٹ صاف ہونا چاہیے تو اس لئے پانی پیئیں تو آب زمزم نصیب ہو تو کھڑے ہو کر بے شک کھاب موہ کر اس سے روضہ افطار کریں لیکن سب کے سامنے اگر کریں تو سب کو بتاؤ گا زمزم ورنہ بولیں گے کھڑے کھڑے پانی پیتا ہے تو یہ بچار خمہ بدگو مانی پڑھیں گے بلکہ آپ نے موقع دیا ہر جگہ زمزم تو آویلیبل ہوتا نہیں بہرحال موہ داتوں میں چیز فسے نہیں موہ تفیق دے تو فرض سنتیں ہیں اللہ کرم فرمائے تو اوابین نصیب ہو جائے تو بڑے نصیب کی بات ہے دو سنت ہیں اور چار رکھاتے مزید پڑھ لیں نشک دو دو کر کے سب پڑھ لیں چھ رکھ رکھ ہیں اوابین بیس میں آگئے نفل بڑے اس کے بھی فضائل رکھیں غزائیں تھیلی یعنی دیپ فرائیڈ گزائیں اور یہ اس طرح کی ڈکا رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا آپ کو آتا رہے گا اور مزہ کرکرہ ہوتا رہے گا نماز میں نین چڑھے گی اور بہت سستی ہوگی پھر خاصیاں تو بخار تو آخری دنوں میں یہ بھی شروع ہو جاتا ہے یہ مربانی کر کے حلقات رکھیں کھانے پر آپ کو فائدہ نہ ہو تو جو کچھ پیس سے آپ کے بج جائے نا کرونا وائرس کے متاثر ان کو دے دینا بس اگر آپ کو مزہ نہ ہے تو میرے اس پر عمل کریں اور بہرحال کھانا کھا کے آپ جس طرح روٹین وائز مسجد میں ازان ہوئی عشاء کی اگر مسجد میں نہیں جا پا رہے حالات کے اس بیسے جماعت مسجد کے واجب تھی لیکن اب حالات آپ کے سامنے کرونا وائرس کی وجہ سے یا جو بھی گورنمنٹ کے فیصلے تو مجبوری ہے اگر آپ جائیں گے تو ہو سکتا ہے کوئی تشدد ہو کوئی بھی صورت ایسی بنے آپ کو روکا جائے تظلیل ہو تو جیسا آپ کو مناسب ہو اور جیسا موقع ہو اس طرح آپ نماز پڑھ لی ہے تراویی اپنے بیس رکعت پڑھ لیں ایک کی نیت سے بیس رکعت ایک نیت کر لیں بیس رکعت اور دو دو یہ پڑھتے رہیں اور اس طرح مطلب یہ کہ تراویی کے بعد بیس تر پڑھ لیں پھر اللہ توفیق دے دو نفل اور پڑھ لیں اللہ آپ کو توفیق دے توجہ ہو جائے تو شکرانے میں سجدہ کرنے کہ یا اللہ آج بھی تُو نے مجھے تراویی کی توفیق دی ہر نماز کے بعد بندہ شکر شکر کرے تو اچھی بات ہے کہ اللہ تُو نے مجھے فرض نماز ادا کرنے کی توفیق دی اور اس طرح سجدہ میں گئے تو سبحان رب اللہ کہ لیں اور دعا بھی کر لیں کہ سجدہ میں دعا زیادہ قبول ہوتی ہے یہ گولن چانس ہے اور کوئی بھی عبادت کریں نیکی کا کام کریں اس کے بعد دعا قبول ہوتی ہے تو جو بھی عبادت کی تو نماز سے بڑھ کر کن سی عبادت ہے تو اللہ توفیق دے سجدہ شکر کر لیا آپ سجدے میں بے شک آپ دعا کریں نہیں یوں سجدہ کرتے نا یہ نہیں ٹھیک اس کی ضرورت نہیں پروپ پر جو سجدہ کرتے اللہ اکبر کہے سجدے میں جائیں جس طرح نا کی پیشانی جمانہ دس سو انگلیاں جو مڑ کر لگاتے ہیں اس طرح لگانی ہے جو مطلب مردوں کا سجدہ کریں اس صحیح بہنے جس طرح کریں سجدہ کر اس میں دعا مانگ سبحان رب اللہ کی تعریف بھی کریں حمد بھی کریں تو انشاءاللہ زیادہ قبول ہے اور رمضان کے علاوہ بھی عادت ہو جاتی ہے تو کیا بات ہے یہ انقص مشورہ ہے کہ آپ روٹین بنا لیں ورنہ یار دیکھتے ہیں سوچتے ہیں بعد میں تھوڑا فریش ہو کے پڑھیں گے درہ یہ کر کے پڑھیں میں بہت ٹائم آپ کے نماز کا رکھ آپ پڑھ لیں تو آپ بلکل انشاءاللہ فریش ہو جائیں گے تراویی پڑھ کر پھر آپ مزاکرے میں بیڑی مزاکرے چینل کے آگئے یا سوئی کے ساتھ سنیں گے تو انشاءاللہ اتنا نفع ہوگا کہ اللہ کرے گا آپ کی آئندہ نسلوں میں بھی وہ تقسیم ہوگا گیری بات کر دی نا میں تقسیم ہوگا انشاءاللہ کہ اگر ایک فرد نیک ہوتا گھر میں واقعی نیک ہو اللہ کے نزدی جو نیک اور صالح تو اس کی نسلوں کو بھی اس کا نفع پہنچ تا سلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد مرحبا صد مرحبا پیر آمد رمضان ہے مرحبا صد مرحبا پیر آمد رمضان ہے محظ فرع کی آمد مرحبا مرحبا محظ قرآن کی آمد محظ قرآن کی آمد مرحبا محظ قرآن کی آمد مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے مرحبا صد مرحبا پھر آ گیا رمضان ہے تمام عاشقان رمضان کو ماہ رمضان کا آنا مبارک ہو حسن رضا آپ کو اور باپا جان کو رمضان مبارک ہو حسن رضا آپ کو اور باپا جان کو رمضان مبارک ہو رمضان بابتا کو بابتا کی آن کو ارطمان مسلمانوں کو اس کرونا بارے سے محفوظ کما آنی رمضان کی آمد مرغبا ماہ غفران کی آمد مرغبا ماہ سیام کی آمد مرغبا نئی طرح سے آپ سب کو ماہ رمضان مبارک ہو مرغبا مرغبا آمد رمضان ہے رمضان مرغبا کھل اٹھے مرجائے دل تازہ ہوا ایمان غیمان مرغبا تجھ پہ سب پہ جاؤ رمضان تو عظم و شان ہے تجھ میں نازل غفت علانے کیا قرآن ہے رمضان کی آمد مرغبا رمضان کی آمد مرغبا رمضان کی آمد مرغبا رمضان کی آمد مرغبا مبارک علينا وعليكم الشهر وجعلنا الله وإياكم ممن استكمل فيه الأجر وممن يوفق فيه لقيام ليلة القدر ويسعد دنيا وفي يوم الحشر كل عام وأنتم بألف خير أتقدم للأمة الإسلامية ولأحباب مركز الدعوة الإسلامية بأحر التهاني وأجمل التبريكات بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارک وخاصة في هذه الظروف التي نمر فيها ظروف صعبة على البشرية جمعاً وهذا لا يعني يا إخواني أن لا نغتنم هذا الشهر وأن لا نؤديه حقاً فينبغي علينا أن نغتنم هذا الشهر إن شاء الله تعالى أهنئكم بحلول شهر رمضان المبارك وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله شهر خير وبركة على جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها أريد أن أهنئ الأمة الإسلامية بقدوم شهر رمضان المبارك وأهنئ أحباب مركز الدعوة الإسلامية وأقول لهم بأن يغتنموا هذه الأوقات المباركة بالصلاة والذكر والصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم حبتي الكرام أحببت أن أهنئكم بقدوم شهر رمضان الكريم وأقول لكم رمضان مبارك علينا وعليكم إن شاء الله تعالى رمضان كريم كل سلامتا طيبين مبارك عليكم شهر على الدين التسوقي السودان خرطم وعلي نفسي والقوة الإسلامية زمعه بحلول رمضان المعظم على الله علينا وعلي القوة الإسلامية بخير والباكة واليوم والخلاح والصلاح وهنئكم أحبابي وجميع المسلمين بقرب حلول شهر رمضان المبارك 整اة حلول رمضان المسلمين بحلول وعليك رمضان كريم كلام لكم رمضان كريم كلام مرحبا مبارک کہ بہت 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 مبارک ہو صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالیٰ عنہ محمد میں اسمات تاریہ بولت رہی ہوں پیارے باپا جان آپ کو رمضان کا مہینہ مبارک ہو اور حضور غوث پاک دلو تعالیٰ انہوں کی ولادت مبارک ہو پیارے باپا جان میرے دونوں باجیوں نے ماہ رجب اور شابان کے روزے مکمل رکھے ہیں اس کا ثواب آپ کو اصحال کرتے ہیں ہم سب کیلئے مدینہ جانے کے لئے دعا کر دیجئے آمین پیارے امیرالسنت میرا نام محمد چاہ دمان ہے اور میں کراسی سے بات کر رہا ہوں الحمدللہ اب ہم رمضان میں داخل ہو چکے ہیں میرا آپ سے سوال یہ تھا بہت سارے لوگوں پر قضاء عمری بھی باقی ہوتی ہے تو آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ کیا قضاء عمری کرنی چاہیے یا تراوی کو ترجی دینی چاہیے اللہ اللہ ماشاءاللہ مدنی منیوں نے بھی پیغامات دیئے باجیوں نے مجھے اپنے رجب شابان کے روزوں کا حیثال سواب بھی کیا اللہ قبول فرمائے ماشاءاللہ دل خوش ہوا اللہ آپ کو بھی جنت میں بیش صاحب داخلہ نصیب کر کے خوش کر دے ترجی تو فرضوں کو ہی ہے اس میں تو کوئی انکاری نہیں ہے کہ فرض نوازیں جو قضاء ان کو ترجی تو ایسی ترجی ہے کہ رمضان کی انتظار کی ضرورتی نہ تھی فوراں سے پیشتر اپنے جو بہت مجبوری کے جو کام ہوتے ہیں ان کو چھوڑ کر قضاء عمری بندہ کرتا رہے ہیں اب رمضان آ گیا تو اب بھی ترجی اگر چاہ فرضوں کو ہے لیکن ایسی ترجی نہیں ہے کہ جس میں تراوی معاف ہو جائے تو قضاء عمری تو کرنی ہی کرنی ہے اور تراوی بھی پڑنی ہی پڑنی ہے یہ سنت الموقدہ ہے اسی طرح وہ دوسری سنت الموقدہ ہوتی ہیں یہ بھی پڑنی ہوتی ہیں بلکہ اللہ توفیق دے تو جن پر قضاء عمری ہو اگرچہ وہ سنت غیر موقدہ بھی پڑ سکتا ہے کیونکہ یہ وقت کے ساتھ مقصوص ہے اس کے بعد تو یہ پڑنے کے سنت الموقدہ تو پڑنی سکتا ہے اس کے بعد تو اس کا وقت نہیں رہے گا یہ بھی پڑنی ہے اور جو جو نوافل منقول ہیں جیسے وہ دو سنتوں کے بعد دو نفلیں پڑی جاتی ہیں زور کی وغیرہ تو یہ بھی جس پر قضاء عمری ہے اس کو پڑ سکتا ہے پڑنے مہرج نہیں ہے یہ سلو علیہ العبیب صل اللہ تعالی علیہ محمد پہلے مرشدی آپ کو ماہ رمضان المبارک کا چاند مبارک ہو اور حضور شیخ عبدالقادر جلانی محبوب سبحانی صندیر نورانی شہباز لا مقانی الشیخ ابو محمد سید عبدالقادر جلانی نضی اللہ تعالی عنہ کا جشنہ ولادت مبارک ہو خالنے مذاکرے میں امیرہ الزنت آپ کو غصبہ کی ولادت کا دن بہت بہت مبارک ہو امیرہ الزنت میرے لئے بھی دعا فرما دیجئے میری بھی یکم رمضان المبارک کو ولادت کا دن ہے آپ سے عرض ہے کہ میں اپنی ولادت کے دن کس طرح نیکیوں میں گزاروں اس بارے میں ہماری رہنمائی فرما دے اور ہم سب کرباروں کے لئے پہ سب مخورت کی دعا فرما دیجئے غصبہ کی شبہ ولادت وہ شبہ ولادت ہے اگر ہم زندہ رہے تو ولادت کا دن بھی پا لیں گے انشاءاللہ اور وہ دن اللہ نے چاہا تو روزے کی حالت میں پائیں گے انشاءاللہ تو آپ کی جب یعنی کہ ولادت کا دن ہو تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ یہ دن بھی آپ کو مل گیا ہے خوشی کا موقع ہوتا ہے تو جب خوشی کا موقع ہو تو بندہ اللہ کا شکر ادا کرے اور مزید زیادہ نیکیاں کرنی ہوتی ہیں شکریہ کے طور پر فردائیس طور پڑھنے ہی پڑھنے ہیں کچھ نہ ہو دروس شریف پڑھ لیں لوگ دعوتیں کرتے ہیں تو دعوت بھی کرنے میں عرض نہیں ہے جبکہ کوئی اس میں غیر شریعہ رکت نہ ہو مرد اور اکٹھے ہوں یہ اکٹھے اگر نہ مہرم ہے تو اکٹھے نہیں ہو سکتے ہیں مگر نہ مہرم اکٹھے ہو رہے ہوتے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے اور کیک کٹھتے ہیں تو کیک میں بھی گڑھڑ بہت کرتے ہیں مرد اور اکٹھے ہوتے ہیں تعلیہ بجاتے ہیں بھی شاید میوسک بھی بجاتے ہوں گے اور بدنگاہی اور نظربازیاں خدا جانے کیا کیا ہوتا ہوگا تو یہ اس طرح سالگیرے منانا مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے تو کیک کٹھنے کا تو رواج ہی نہیں ڈالنا چاہیے میں تو خود اس کو پسند نہیں کرتا منائی کرتا ہوں لیکن کیک کٹنے کا رواج مسلمانوں میں بہت ہو گیا ہے تو اس کے بارحال اس کے بجائے اگر کیک کے سرات بھی بہت ضائع ہوتے ہوں گے تو اسی رقم کا کوئی کھانا وغیرہ پکا کر کھلا دیں کیک بھی کوئی مفتو نہیں آتا ہزار دوہزار پانچہز کا کیک بنتا ہوگا ایک تو اتنے میں تو مطلب آپ سادہ سا پلاؤ بنا لوگے تو پیٹ بھی بھرے گا اور ظاہر ہے کہ خوشی بھی شاید زیادہ ہی ہو کہ ایک وقت تک کھانا پیٹ میں چلا جا گا اور آج ان دنوں میں اگر کسی کا یہ حساب کتاب ہو رہا ہے تو پیسوں کی بچت ہو رہی ہوگی یہ کیک وغیرہ نہیں کٹ رہے ہوں گے تو یہ سارے پیسے جن جن تقاریب کا اس وقت شادیوں کی تقریب ہیں یا خوشیوں کی جو بھی تقریب ہیں تو خطناوں کی تقریب ہیں آپ کی اس وقت پوسپون ہو رہی ہیں پیسے بچی رہے نا یہ کرونا وائرس کے جو متاثرین ہیں ان کو دیتے ہیں کیا مطلب ہے کہ دیکھیں نا اس کا جو فائدہ ہوگا نا آپ کو شاید آپ یہ گھر میں جو جشن کرتے اتنا فائدہ نہ ہوتا جس کا اس وقت مطلب قوم تقریب میں آقا کی دکھیاری امت کی خدمت میں سارے لگ جائیں نا تو کچھ نہ کوئی ان کا ہاتھ بٹائیں جو خرچہ کر سکتے ہیں تو وہ عیسیٰ کریں میں یہ نہیں کہتا کہ دعوت اسلامی ہی کہتے ہیں کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کہیں ویسے نہیں چاہیے میرے آقا کی دکھیاری امت کے پیٹ میں کھانا جانا چاہیے چاہیے وہ آپ کے ہاتھ سے جائے اس کے ہاتھ کے جائے یا اس کے ہاتھ کے جائے اور میرے ہاتھ سے بھی جائے تو یہ میرے لئے سعادت ہوگی لیکن اس کی مطلب کوئی شرط نہیں ہے وضعا آپ سب اپنے اپنے جگہ اور اپنے اپنے طور پر دکھیاروں کی خدمت میں لگ جائیں صلو علیہ الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد کیارے بابا جان آپ کو رمضان مبارک ہو بابا جانا آپ کو رمضان مبارک ہو ایران سے میں مولانا محمد یاکوب اتاری صاحب ہیں یہ سوال پوچھ رہے کہ شگر مریض ہیں اور ان کو یہ انسلنٹ کی انجیشن لگاتے ہیں دن میں دو تین دفعہ لگاتے ہیں تو اسی صورت میں وہ روزہ رکھ سکیں گے یا نہیں رکھ سکیں گے بابا رکھ اذکارنا ہوں فیصلہ بات سے میرا سوال یہ ہے کہ اگر روزہ جس بندے رکھا ہوا ہو وہ اس کو انجیکشن لانا لگ جائے یا گلو کو اس کی بوتل لگوانے ضروری ہو جائے یا خون دے یا خون لے تو روزہ ٹوٹ جائے گا یا نہیں یہ میں اسوال انسلن لگانے سے چاہے ایک لگا ہے چاہے دس لگا ہے اللہ شفاہ دے سب مریضوں کو ہمارے بچارے روزہ آفیت کے ساتھ رکھ سکیں مجبوری ہے تو انسلن لگائیں یا خون دیں یا خون لیں انجیکشن لگائیں چاہے نس کا انجیکشن لگائیں روزہ نہیں ٹوٹتا روزہ میں یہ جائز ہے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد مغریب کی تین رکعت فرض ادا کرتے ہیں اس کے بعد دو رکعت سنت اور چار رکعت عوابی نفل کی نیت کرتے ہیں تو نیت کا طریقہ بتا دیجئے اس میں نیت میں یہ شرط نہیں ہوتا کہ مطلب وہ نماز کا نام بھی لے انڈرسٹوڈے مغریب کے بعد اگر چھے رکعتیں مطلقاً چھے رکعتیں اگر پڑھ لے نا بندہ دو دو رکعت پر بیٹھنا ضروری ہے اس میں قائدہ فرض ہے ہر دو رکعت پر اور تینوں قائدے میں اتحیات کے بعد درود شریف بھی پڑھ لیا جائے چاہیں تو دعا بھی پڑھ لیں اچھا اور تیسری اور پہلی تیسری اور پانچویں رکعت میں سنا اور اعود اور بسم اللہ بھی پڑھیں اس طرح چھے رکعت پڑھ لیں تو یہ دو سنتیں ہو جائیں گی اور چار جو ہیں یہ افضل یہ ہے کہ دو دو کر کے پڑھیں تو یوں کر لیں کہ دو سنتیں پڑھ رہا ہوں اس کی نیت کر لیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کا اتباع کرتے ہیں میں دو رکعت پڑھ لوں یہ پڑھ لی پھر یہ دو دو میں یہ نیت کر لیں تو کہ افضل نہیں ہے کہ افضل کی دو رکعت پڑھ لوں پھر دو رکعت افضل کی دو کر کے پڑھنا افضل ہے چھے اکٹھس ایک سلام کے ساتھ اول تو سب کو مسئلہ معلوم نہیں ہوتا یہ کچھ کا کچھ ہو سکتا کرنا نہیں جس کو مسئلہ پتا ہو کہ چھے رکعت اس طرح پڑھی جاتی ہے اس کے باوجود اس کے لیے بھی دو دو رکعت کر کے پڑھنا افضل ہے آسانی بھی ہے کہ چھے رکعتیں پڑھ لیں تھے اور آخری رکعت میں اگر نموزو ٹوڑ گیا مثلا خود قصدن توڑ دیا وہ ٹوٹا تو بھروس کے الگ مسائل ہیں لیکن بھارا لے کے بات چیت کر لی کسی سے بھول گئے بات کسی نے سلام کیا تو جواب دے دیا تو نماز تو ٹوٹ گئی تو اسی صورت میں وہ دو رکعتیں گئیں چار جو پشلی تھی وہ ہو گئی اگر دونوں رکعت جیسے دو رکعت پر قادہ نہ کیے تو پشلی دو ویسے ہی نہیں ہوں گی وہ تو اب تو یہاں مسئلہ یہ نا کہ چار رکعت پڑھ لیں اب آخری دو رکعت کے اندر اس طرح کا کوئی معاملہ پیش آیا ہے کہ جس سے نماز فاسد ہو گئی تو دو رکعت کا جو عیادہ ہے اس کے پر لازم ہوگا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ عنہ محمد میرا نام محمد حمزہ اکتاری بن عبدالقادر اکتاری ہے میں کریفٹن کراچی سے بول رہا ہوں امیر اہل سنت آپ کو رمضان مبارک اور یوم ولادت گوث عاظم مبارک ہو میرا امیر اہل سنت سے سوال ہے کہ رمضان مبارک میں نفل کا سواب فرز کے برابر اور فرز کا سواب ستر گناہ بھر جاتا ہے تو سنت کا سواب کتنا ہو جاتا ہے فیضا نے رمضان کی ابتدام ہی درستی بھی فضیلت کے بعد دکھا ہے کہ خدا رحمان کے کروڑہ کروڑ احسان کے اس نے ہمیں ماہ رمضان جیسی عظیم الشان نعمت سے سرفراز فرمایا ماہ رمضان کے فیضان کے کیا کہنے اس کی تو ہر گھڑی رحمت بری ہے رمضان مبارک میں ہر نیکی کا سواب ستر گناہ یہ اس سے بھی سیادہ ہے یہ حوالہ مرآت جلتین سفا ون تھرٹی سیون نفل کا سواب فرز کے برابر فرز کا سواب ستر گناہ کر دیا جاتا ہے عرش اٹھانے والے فرشتے روزہ داروں کی دعا پر آمن کہتے ہیں اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق رمضان کے روزہ دار کے لیے مچھلیاں افطار تک دعائے مغفرت کرتی رہتی ہیں تو رمضان مبارک میں ہر نیکی کا سواب ستر گناہ یا اس سے بھی زیادہ ہے تو ستر گناہ میں اصل فگر وہ ستر گناہ یہ کسرت میں بھی استعمال ہوتا نا کہ ستر گناہ تو اس میں اصل عوام عوامی زہن جو ہوتا نا ستر گناہ فرز کے برابر ارے میرے بھائی فرز کے برابر یہ بہت بڑی کسرت ہے اس میں فرز فرز ہے انہیں سمجھو کہ اس کو یوں سمجھو کہ کوئی ساری انہیں سو سال کے عمر پائی اور روز کے سو نفل پڑتا ہے وہ رودانہ اور زندگی میں ایک فرز اس نے جان بوجھ کر قضا کر دیا اب یہ سو سال کے نفل نہ پڑتا تو اس کو پچھانا نہیں تھا اس پر کوئی اس کو عذاب نہیں تھا سزا نہیں تھی یہ ایک فرز جو جان بوجھ کر اس نے قضا کی نا یہ مطلب اس نے سب پر یہ حوی ہو گیا یہ سب اس کی نیکیوں پر کہ اس نے فرز کیوں قضا کیا جان بوجھ کر گناہ گا رہی ہے فرز کی اہمیت جو ہے نا یہ دندگی بر کے نوافل پر بھی سمجھو فرز ایک بار کا فرز جو نا یہ حوی ہے فرز کا ثواب بے انتیاب بے حساب ہم گنتی کری نہیں سکتے اتنا ہے تو ہر نفل کا ثواب فرز کے برابر بڑی بات ہے بہت بڑی بات ہے اللہ توفیق دے کہ جن کو ٹائم ہو تو وہ بس نفلیں پڑا کریں صلو علیہ العبیب صلو اللہ تعالیٰ محمد مدنی چینل کے ناظرین ماہ رمضان کے مدنی مذاقروں کا سلسلہ ہے اور سوالات جوابات کے ساتھ ساتھ بچوں کا سیگمنٹ بھی ہے جو کمپیٹر بن کر آتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ مدنی مذاقرے میں ہوگا بلکہ بچہ تیار ہے اور انشاءاللہ ہم کچھ ہی دیر کے بعد ایسے کمپیٹر سوال جواب ان سے ملے سنت کریں گے انہیں لائیں گے اس طرح روزانہ انشاءاللہ رمضانی کا سوٹی بھی ہوگی کسی ایک شخصیت سے اسلامی بھائی سے اور لفظ مکمل کیجئے جو آپ ہم دلوں کی راحت میں دیکھا کرتے تھے تو انشاءاللہ لفظ مکمل کیجئے کا بھی سلسلہ ہم اس کو جاری کریں گے اسی طرح تصویر کی صورت میں شیر تک پہنچنا ناد خان اسلام بھائی ہوں گے تو انشاءاللہ ان سے ہم شیر بھی سمجھیں گے اشعار کی تقرار بھی ہوگی کلام بھی ہوگا اور اس کے علاوہ ایک اور بھی سلسلہ ہمارا ہوگا کوئی ایک موضوع لے کر ہمارے صحبان بھائی جنہیں ہم اندی چنہ پر دیکھتے رہتے ہیں وہ کچھ ایک موضوع لے کر آئیں گے اور کچھ اس کے تفصیل بتائیں گے پھر امیل سنت سے انشاءاللہ اس موضوع پر سوالات کا سسلہ رہے گا اور انشاءاللہ یہ وقتن فا وقتن بھی ہوتے رہیں گے پھر آپ کے سوالات کا سسلہ بھی جاری رہے گا تو مدنی چینل پر آپ مدنی مذاکرہ لازمی طور پر دیکھیں اور ہاتھ و ہاتھ اس کے دیکھنے کی دعوت بھی عام کریں آپ کے پاس موبائل بھی ہوتے ہیں یہ فیس بک پر بھی امیل سنت کا جو یوٹیوب چینل ہے مدنی چینل کا یوٹیوب چینل اس پر بھی ہمارے یہ لائف فرام اس وقت آ رہے ہوتے ہیں تو مدنی چینل کے ساتھ ساتھ اگر آپ نیٹ کے ذریعے بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو دعوت اسلامی نے یہ سہولت بھی آپ کو فراہم کی ہوئی ہے آئیے مجھے سوالات کی طرف بڑھتے ہیں تب تک انشاءاللہ بچہ جو کمپیٹر بن کر رہے ہیں وہ تیار ہیں یہ سوال چلائیے سوال یہ ہے لیڈیز گھر میں قرآن پاک پورا پڑھے گی یا آیتیں پڑھے گی تراویوں میں اگر اسلامی بہن حافظہ ہے اور اگر تراوی میں اکیلیاں جماعت ان کی جائز نہیں اکیلی پڑھنی ہے تو اکیلی اگر قرآن کریم ختم کرتی تو اس سے بڑی سعادت کیا ہے ضرور اس کو چاہیے کہ یہ سعادت حاصل کرے اور قرآن کریم تراوی میں رمضان شریف میں ایک ختم کر لے اگر نہیں کرنا چاہتی تو جو مطلب تھوڑا تھوڑا پڑھے اس میں جس طرح آسانی ہو جو واجب ہے ودا ہو جائے کہ یا تو تین آیتیں سورہ فاتحہ کے بعد یا تین آیتوں کی مقدار میں ایک آیت یا آدھی آیت ہو مانا پورا ہو جاتا ہو یعنی مطلب کم از کم سمجھو گے تیس حروف ہونے چاہیے سورہ فاتحہ کے بعد قرآن کریم اتنا جو تین آیتیں یہ ایک آیت اس کی مقدار آلہ حضرت نے پچیس حروف بیان فرمائیے کم از کم علماء شامین تیس لیکن آلہ حضرت نے اولہ اس کو کہا ہے بہتر وہی ہے کہ تیس پڑھ لیتا ہے کہ اختلاف جاؤنا اور عمل کرنے میں کوئی قرآن بگر تو وہ علماء کے اختلاف سے بچنا چاہیے سلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد بانیے دعوت اسلامی کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ کوئی قریب یا کوئی انسان ہے جو کی دسزار روپے تقریباً مہانہ کماتا ہے اور اپنے گھر کا خرچ چلاتا ہے کھانے پینے کا بچا نہیں پاتا یا پھر بچاتا ہے تو بھال تھوڑا سا اس سخص کو کیا زکاة دے سکتے ہیں اگر اس کے پاس ساڑھے باونت اور چندی کے برابر مال جمانہ ہو تو جوار ارشاد فرماتی کم کماتا ہے یا زیادہ کماتا ہے اس پر نہیں ہوتا یعنی بعض وقت پچاس ہزار آنمی کماتا ہے کمبہ بڑا ہوتا ہے اس کے خرچے زیادہ ہوتے ہیں تو وہ پچاس ہزار آنمی پورے نہیں ہوتے اس لئے بارہ لے کہ شرائط جو زکاة کی ہیں یہ اور ہیں دس ہزار اور بیس ہزار ایک آمدنی پر شرائط نہیں ہے شرائط بغیر وہ پورا ہوترتا فقیر کی تو زکاة لے سکتا نہیں ہوترتا ونی لے سکتا صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ کرونا وائرس کی وجہ سے جو ایک پرابلم عالمی سطح پر ڈسکس کیا جا رہا ہے وہ گزائی قلت کی کمی ہے مدر گزا کی کمی ہے کیونکہ دوسری ممالک سے جو مال آیا کرتا تھا دوسری ممالک کے اندر جو امپورٹ ہوتے تھے چیزیں تو اب چونکہ یہ ساری چیزیں بند ہیں بحری جہاز کا ہوائی جہاز وں کا اور اس کے علاوہ دیگر ٹرانسپورٹیشن کیونکہ سے کسی بھی ملک کے اندر گزا کی قلت پیدا ہو سکتی یعنی اس کے ایک تو ایک اپنی پیداوار ہے اور اپنی پیداوار میں بھی جو ہے پھر اس کے علاوہ جو کچھ اس وقت بدقسمتی کے ساتھ زخیرہ کرنے والے بھی اپنا مفاد پورا کرنے کی کوشش شاید کر رہے ہوں گے تو اب یہ کہ ایک عام آدمی کے ہاتھ میں تو ہے نہیں کہ یہ سرحدے کھول دے یا یہ سب ہو جائے تو ایک ملک کے اندر جہاں یہ اندیشہ ہو کہ غزا کی قلت پیدا ہو سکتی ہے کہ دوسرے ملکوں سے کوئی ایسی چیزیں نہیں آئیں گی بہت ساری چیزیں ہوتی اس ملک میں وہ پیداوار نہیں ہوتی تو دوسرے ملکوں سے اس کو منگوائی جاتا ہے تو اب اس کی اگر کمی ہوتی ہے تو ایک ملک میں رہنے والے باشند اہل وطن جس کو ہم کہتے ہیں ان کا اپنے ان حالات میں اس کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے کہ زیادہ تکلیف آئے گی تو پھر اس میں اس کو بھی تکلیف آ سکتی ہے تو ایک اجتماعی طور پر کیا کردار ہونا چاہیے ہمارا سادگی ہے نا یہ سستی ٹھیک اور اس کا جو اولٹ ہے وہ مہنگا ہے ہم اس کے اولٹ پر عمل کر رہے ہیں اس لئے وہ سب چیزیں پریشان کر رہی ہیں غالباً حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی کا یہ ارشاد ہے کہ مہنگائی کا علاج جو چیز مہنگی ہوگا اس کو خرید نہ چھوڑ دو آپ پیس ہستی ہو جائی لیکن ہم لوگ مہنگی پر زیادہ ٹوٹ کر مزید مہنگی کروا دیتے ہرس ہرس کا علاج ہو جائے مدینہ مدینہ پیٹ تو دیکھو یہ بھر ہی جاتا ہے اور پیٹ ہے کہ یہ بھرتا ہی نہیں ہے تو جس کا بھر ہی جائے نا یعنی سادہ غزہ بھی مجسر ہو تو شکر ادا کر کھا لینا تو انشاءاللہ یہ مہنگائی کچھ پریشان نہیں کرے گی اور بلتا ہے کچھ نہیں ہوگا تو انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا سادقی سیکھیں انشاءاللہ سارے مسائل ہلو جائیں گے ورنہ جو خطرات منڈلا رہے کرونا جانے کے بعد جو خطرات منڈلا رہے نا اس کا تھوڑا تھوڑا زہن میں نقشہ آ رہا ہے وہ بھی بڑا خطر نہ گئے پتہ نہیں کیا کیا ہوگا اس بہانے سے لوگ لوٹ مار کریں گے تو یہ کہ لوٹ مار کرنے والے اللہ ادایت دیں ایسا نہیں کریں اپنی نفع لیں جو مطلب گزارے کا نفع ہوتا ہے باقی اپنے محبوب کی امت دکھ امت پر رحمت کریں وہ مطلب رحم کریں حمدر دی کریں اور واجبی ادام سے چیزیں بیچے آپ میں نہیں کہتا نفع نہ لیں کم لیں برکت ہو جائی انشاء اللہ حمدر دی کریں تو سہی دین نصیحہ دین خیرخواہی کا نام حدیث پاک یہ بس ہم لوگ اپنے کو کنٹرول پتہ نہیں ترہ ترہ کی پٹینگ اور پٹینگ اور کیا کیا بہت ہی کسٹرڈ اور یہ سارے جب لوازمہ چاہیے پیشے تو چاہیے گا اس کے لئے ان سب کو آپ فارغ کریں سادہ کھائیں چائے میں روٹی بھیگو کر بک کھانے کا تجربہ میرے خالی چائے میں روٹی بھیگو کر جب کھائیے میں کسی دور میں اس میں جو ذوک آتا ہے نا ذوک ملتا ہے یا ذوک بڑھتا ہے وہ بھی مجھے پتا ہے سادگی نہیں ہے سادگی ہمارے میں نہیں سادگی میریانی بھی ہو تو اس میں بھی نخریں سوچتے کہ ٹیشٹی نہیں ہے صحیح بنانی آتی نہیں ہماری حالت یہ ہو گئی تو پھر کہا سے پورا ہوگا پھر یہ کہ قہد سالی تو ایسی شاید ہو کہ پہلے کبھی نہ ہوئی تھی تنگی اناج کی تنگی اللہ کریم سے ہم آفیت کا سوال کرتے ہیں صبر کا سوال کرتے ہیں حرس کا بھی خاتمہ ہو مولا کرونا تباہ کرے گی اور پھر یہ بندہ جو ہے یہ گندہ بندہ دوسروں تباہ کرے گا اللہ نہ کرے اچھا بندہ ایسا نہیں کرے گا گندے بندوں کی تعداد زیادہ ہے جو مطلب اپنی مفاد پرستی بس ہوتی اپنا مفاد ہوتا دوسروں پر کوئی ان کو رحم نہیں آتا کہ جاؤ گے ہم دردیا کرو گے رحم کرو گے کل تم پر بندے بھی ہم دردی کریں گے رحم کریں گے رب بھی رحم کرے گا کرم فرمائے گا اور اس کے کرم سے بیڑا پار ہو جائے گا انشاء اللہ حکایت ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں ایک مرتبہ کشمش کی قیمت بڑھ گئی لوگوں نے حضرت علی المرتضی شہر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم سے اس کا شکوا کیا فریاد کی تو آپ رضی اللہ تعالی انہو نے فرمایا تم لوگ کشمش کے بدلے خجور استعمال کرو کیونکہ جب ایسا کرو گے تو مانگ کمی کی وجہ سے کشمش کی قیمت نکی آجائی حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ تعالی سے کسی نے کہا گوشت مہنگ ہو چکا ہے کیا کرنا چاہیے ارشاد فرمایا اسے سستہ کر دو یعنی اسے خرید نہ چھوڑ دو یہ مانام فیدان مدینہ صفحہ بیس رمضان مبارک چودہ سو انتالیس سنیجری بہوال رسالہ قشریہ صفحہ بائیس تو مانام فیدان مدینہ یہ مستقل اگر ممکن ہو تو پڑھا کریں اس طرح کے ہزاروں مدنی پھول آپ کو انشاء اللہ ملتے رہیں گے تو یہ سستہ کرنے کے نسخے ہیں ہم سے یہ ہو نہیں سکتا سستہ بھی نہیں ہو گیو انٹیک یہی ہوگا اس میں اگر آپ پورے جواب پر غور کریں تو یہ ایک انڈیویجل رسپنسیبیلیٹی کا پورا بیان ہو رہا ہے کہ آپ کی میری ذاتی ذمہ داریا کیا ہیں ہم کسی اور پر ڈالنے کے بجائے اگر ہم اپنی پرسنل کیپیسیٹی کے اندر اس پر تھوڑا سا غور کریں کہ میں کیا کر سکتا ہوں میں کس طرح کام آسکتا ہوں تو انشاءاللہ ہمیں اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اگر ہم یہ عمل کرتے رہیں گے تو برکت ملیں گی رب نے چاہتا سوا بھی ملے گا تو بہت سارے چیزیں یہ کسی اور پر تیار ہے کمپیٹر کی طرف بڑھتے ہیں صلو علی حبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ تعالی علی و علی و سلم آج ہمارے ساتھ جو مدنی منہ ہیں وہ ما شاء اللہ سے گوز پاک کمپیویٹر بن کے آئے ہیں امیر علی سنت انشاءاللہ ان سے سوالات کریں گے اور یہ ان سوالات کے جوابات دیں گے آئیے چلتے ہیں میرے لسنت کی جانب خوز پاک کمپیویٹر لب بھائی ما شاء اللہ واہ انجل آگی آج تو واہ آپ کا نام کیا ہے میرا نام انجل رضا تاری ہے اپنی عمر بھی بتا دیں میری عمر تگریب پانچ سال ہے ما شاء اللہ سوالات شکر کرنے سے پہلے آرز کرتا دلوں اگر جوابات میں میری کوئی مشٹیک ہوتے تو فوراً میری صلاح فرم میری جو بھی مشٹیک ہوگی اسے میں صحیح کرنے کی کوشش کروں گا انشاء اللہ عز و جل ما شاء اللہ عز و جل چاہ غوث پاک کمپیوٹر یہ تو بتائیے حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی کی ولادت یعنی برت کب ہوئی سوالحین کے تاجدار ولیوں کے سردار سرکار بغداد شیخ الاسلام سلطان الولیہ پیروں کے پیر پیر دست روش رمی قدب رپانی محبوب سبھانی پیر لازانی پیر پیر میری میرا گوس سندانی کندیل نورانی شہباز اللہ مکانی شیخ ابو محمد سید عبدال قادی سلانی عبدال اللہ کی ولادات پہلی رمضان کو ہوئی ماشاء اللہ اتنا یاد کر رہی اتنا میرے کبھی یاد نہیں اتنے القب میرے سے بھی جیت گیا سبحان اللہ ماشاء اللہ اس کے بعد بھی کچھ ہے شیر ہے گوہ نا کے گل آ لیایا گوہ سے آزم دست دگی پیش ہوا ماشاء اللہ اچھا اب ان کو تو جیسے کمپیوٹر ہے نا ان میں جو فیڈ ہوا وہ ہی نکلے گا تو میں اس کی بھی توجہ دیلا دوں کہ دست تگیر غلط ہے دست معنی تین تگیر کا معنی مجھے نہیں پتا ہے البتہ دست معنی ہاتھ فارسی ہے یہ فارسی ترقیب دست مانے ہاتھ گیر مانے پکڑنے والا دست گیر یعنی ہاتھ پکڑنے والا مدد کرنے والا سہارا دینے والا تو ہمارے غلط سے پات دست تگیر نہیں دست گیر دست گیر ہیں دست گیر ماشاءاللہ دیکھو یہ سی ہو گیا ماشاءاللہ نات خواہ بھی چلا رہے ہوتے ہیں اندی دست گیر دست گیر اس کو رٹنا پڑے گا میرے گوث پاک دست گیر ہے دست گیر زبان پہ چڑھ لیں خیر انشاءاللہ صلو علی خبیب صلو اللہ تعالی محمد حضور گوث پاک رحمت اللہ تعالی علی کی جب ولادت یعنی برت ہوئی تو اس وقت کیا آواز آ رہی تھی دبار رحمت اللہ تعالی کی ولادت ہوئی اس وقت آپ کے ہوت آہستہ آہستہ ہٹکت کر رہے تھے اور اللہ اللہ کی آواز آ رہی تھی سبحان اللہ ماشاء اللہ اچھا گوث باک کمپیٹر یہ تو بتائی جس دن آپ رحمت اللہ علی کی ولادت ہوئی اس دن جیلان شریف میں کتنے بچے پیدا ہوئے اس دن جیلان شریف میں گیارہ سو بچے پیدا ہوئے اور سب کے سب لڑکے تھے اور وہ اللہ کے ولی بنے ماشاء اللہ سب کے سب ولی اللہ بنے کیا بات ہے یہ کہہ دیجے سب کے سب ولی اللہ بنے ولی اللہ سب کے سب ولی اللہ بنے سب کے سب ولی اللہ بنے چلو جب حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ اللہ کی ولایت حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ اللہ کی ولادت یعنی برت ماہ رمضان المبارک میں ہوئی تو آپ کی کونسی کرامت ظاہر ہوئی آرہ رحمت اللہ اللہ نے پہلے دن سے روز رکھنے شیو کر دی سیری سے لے کر افتار تک اپنا والدہ موتم کا دودھ نہ پیتے تھے گوش آدم موت تک ہی ہر آن میں چھوڑا ماں کا دودھ بھی رمضان میں سبحان اللہ سبحان اللہ غوث پاک کے ابو اور امی جان کا نام بتائیے سید موسی جنگی دوست والدہ کا نام عمر خیل فاطمہ ہے سبحان اللہ چھوڑا بتائیے غوث پاک کے والد صاحب کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ سلم نے اور دوسرے نبیوں نے کیا بشارت عطا فرمائی تمام آلی اللہ تمہارے بیٹے کے فرما بردار ہوں گے اور ان کی گردنوں پر اس کا قدم ہوگا سبحان اللہ جس کی ممبر بنی گردن آلیا اس قدم کی کرامت پہلا خون سلام ماشاء اللہ ماشاء اللہ گوث پاک کمپیٹر یہ بتائیے گوث پاک رحمت اللہ علیہ کا حلیہ مبارک حلیہ مبارک کیسا تھا چہرہ اور سارا یہ ہاتھ مبارک اور یہ سراپ کیسا تھا دباب شیخ عبدال غازی جلانی زیفل بدن میانا کت چوڑی لاری اپروم لے ہوئے سیاں آکے دراز گردن رنگ گندوں میں اور بلند آباس والے تھے سبحان اللہ نکا اپنے لوگ سے اٹھا غو سے آ آزم مجھے اپنا جلوہ دی خال سے آزم ماشاءاللہ دو ایک چیزیں بھول گئیں چلو میں بیان کر دیتا ہوں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ لے ضعیف البدن یعنی آپ کا بدن مبارک کیا کہنا چاہیے سمجھ نہیں آتی چلو ضعیف البدن یعنی کہ یوں نہیں تھے ضعیف البدن میانا قد یعنی کہ نہ لمبے نہ ٹھگنے تھے در میانا در میانا در میانا قد انگلیس چاہو دس کا نارمل در میانا پیسے ویو در میانا کو بیلنس کہتے لگی یا شاید بیلنس کا لفظ نہیں دوس ہو سکے گا ایوریج قد ایوریج ایوریج لمبے لمبا قد نہ جگنا قد اس کو ایوریج ہائٹ کیے سکتے ہیں اچھا ایوریج ہائٹ سینہ مبارک فراغ سینہ یعنی سینہ جو تھا یہ چوڑا سینہ بڑا سینہ چوڑی داڑی داڑی مبارک پوری چہرے کو بھری بھی تھی میرے مرشد غوثبا کی چوڑی داڑی اور دراس گردن دربان گردن جو تھی بلند اٹھے بھی رنگ گندومی رنگ گندومی رجیس سہو کیونکہ روٹی کھاتے ہیں اس کو گندوم بلتے ہیں گندومی رنگ اب اس کا انگلیش نہیں آتا مجھے ملے ابرو ابرو اس کو بلتے ہیں یہ دونوں ابرو جوتا میرے مرشد گوست پاک ملے ہوئے تھے اپس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ 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 سلم کے مبارک ابرو بھی ملے ہوئے تھے مولانا حسن خان نے اس ملے ہوئے ابرو کے بارے میں بڑا پیارا شیر بھی کھا ہے ان کے ابرو نہیں دو قبلوں کی یک جائی ہے ان کے ابرو نہیں بلکہ دو قبلے یہ آپ میں ملے ہوئے اب اس سے مراد یا تو وہ قبلہ اول جو بیت المقدس کی طرف مو کر کے نواز پڑھی جاتی تھی پہلا وہ پھر کعبہ شریف قبلہ بنا ہو سکتا یہ مراد ہو بظاہر یہی لگتا کہ دو قبلہ یہی اور اس سے پہلے بھی ایک مصرائے اگر یاد ہو ان کے گیسو نہیں رحمت کی گھٹا چھائی ہے ان کے اب روپ نہیں دو قبلوں کی یک جائی ہے گیسو یہ ظلفوں کو بولتا کہ گیسو نہیں ہے بلکہ یہ تو رحمت کے بادل چھائے ہوئے اور عبرو یہ دو ملے ہوئے تو یہ دو قبلے ایک جگہ ہوگئے سبحان اللہ اور سیاہ آنکھیں یعنی بلیک آئیز کالی کالا رنگ تاں ہوگا سبحان اللہ کابی یا غلاب بکا لے اور بلند آواز والے تھے آواز بلند تھی اسی بلند تھی کہ ستر ستر ہزار ہزار کا مجمع ہوتا جواب کا تو یہ کرامتی آواز اسی بلند تھی کہ جسے ادھر جو بیٹا ہوا ہے یہ سن رہا ہے جس طرح آخری والا جو بیٹا ہوا ہے وہ بھی اس در سن رہ مائک مگر نہیں ہوتے تھے بلکہ دنیا میں مختلف جگہ پہاڑوں میں غاروں میں اور اپنے اپنے آستانوں میں بزرگان دین اپنے مریدوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے سب کو آواز جاتی تھی بغیر فون کے ریلے ہوتا تھا بغیر ٹیلی ویزن کے ریلے ہوتا تھا سائنسی کنیکشن کچھ نہیں تھا روانی کنیکشن پاور فل کرامت میرے مرشد غوث پاک کی ماشاء اللہ اچھا غوث پاک یہ بتائیے کہ غوث پاک نے اپنے آپ کو ولی کب سے جانا آپ رحمت اللہ فرماتے ہیں جب میری عمر دس سال کی تھی جب میں مدر سے پڑھ جاتا مجھے مجھے پرشتے پہنچانے کو آتے تھے ساتھ جاتے تھے جب میں مدر سے پہنچتا جب میرے ساتھ لڑکوں فرشتے لڑکوں سے کھیلتے اللہ کے ولیا ان کے لئے جگہ کھلی کر دو کش آدھ کر دو کھلی کر دو زیادہ صحیح تھا سمجھ میں آجاتا کش آدھ میں عوام نہیں سمجھ ہوں گے چلو ماشاء اللہ شیئر بھی ہے کچھ نیچے اس کے فرشتے فرشتے مدرسے فرشتے مرد اسے تک پہنچانے کو آتے تھے یہ دربار الہی میں ہے رتبہ غوث آزم کا سبحان اللہ فرشتے مدرسے تک ساتھ پہنچانے کو جاتے تھے یہ دربار الہی میں ہے رتبہ غوث آزم کا غوث باگ کمپیٹر اچھا یہ مدرسہ یہ ایک بالکل غلط العوام ہے لفظ مدرسہ نہیں ہے مدرسہ 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 جی غوث باگ کمپیٹر یہ تو بتائیے حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی نے اپنے مریدوں کے بارے میں کیا ارشاد فرما ہے بے شک میرا آٹ ایسا ہے مریدوں پر ایسا ہے جیسے زمین پر آسمان ہے میرا مرید اندہ نہیں تو کیا ہوا میں تو اچھا ہوں ماشاء اللہ انہیں تو کمال کر دیا تیاری کر کے آئیت ہے ماشاء اللہ اللہ برکت دے آپ کو علیم بعمل مفتی اسلام بنائے اور آپ کے والد صاحب کو آج کی غوث پاک کی خوشی میں گیارہ مینے مزید مدنی خافلے میں سفر کرنے کا بس شرف بخش انشاءاللہ ان کے والد صاحب کو مدنی باکس پیش کیا جائے گا اور مدنی مونے کو چھبیس سو روپے پیش کی ماشاء ماشاء اللہ برحم اللہ برکت ماشاء اللہ زین اچھا اللہ برکت صندوق بابا نعرے بھی لگائیں زین بس سے بچائیں صندوق بابا نعرے لگائیں گے آم کیسل لگائیں گے نابر کیسل لگائیں گے نارے لگا کون میرا پی آدم دست الگیل کون میرا پی گوش آدم دست الگیل کون میرا پی میرا پی گوش آدم ماشااللہ 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 اب انشاءاللہ کمپیٹر بھی بننا ہے انشاءاللہ ہاتھ دلا دو بابا کو صدیق بابا ہاتھ دلا آج تو آپ کے نانا جانگا بارہ سیر جارہ سیر خوند بڑ گیا ہوگا انشاءاللہ مورا ہے دیو خوشی سماتھی نہیں ہے رمضان کی خوشی اور نواسے کی کمپیٹر بننے کی جندگی پہلی بار بنے شاید کمپیٹر پہلی بار بنے ماشااللہ مبارک کو نانا کو بی مبارک نانی کو بھی امی کو بھی اببو کو بھی دادا کو بھی دادی کو بھی سب کو مبارکو صلو علی اللہ حبیب صلو اللہ تعالی علی محمد تو لے کر بھی مامو آئے ہیں مامو کو مبارکو مامو کو بھی مامو کو بھی کیارہ مہینے کا توفہ دے ماں کبول کرتے ہوں تو اللہ نصیب کرے آمین صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالیٰ علامہ سوالہ چلائیے حضور محمد راشد اتاری بات کرنا فیضان فرید گگومنڈی سے میرا سوال یہ تھا کہ میری بیٹی کا نام ہے صحابیہ کیا اس کا نام صحابیہ رکھنے پر میں گناہ گار تو نہیں اس کے بارے میں جواب وپا جان سے صحابیہ تو ہے نہیں حقیقت کے اولٹے بالکل یہ اس کو تبدیل کرتے ہیں صحابیہ سے ملتا ہوا نام ایک تو رابیہ رابیہ بسریہ یہ ولیہ گزری ہیں اگرچہ رابیہ کے معنی چوتھی لیکن چل جائے گا مطلب رابیہ ولیہ کی نسبت کی نیت سے رکھ لیں تو بھی اچھا ہے پھر سرکار صلو اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو دودھ پلانے والی ایک ماں کا نام فوائبہ فوائبہ اس کو صحابیہ لوگ بولتے ہیں صحابیہ نہیں یہ بھی چاہیں تو رکھ لیں بس صحابیہ نام نہ رکھیں صلو علیہ الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد ماشاءاللہ مدنی مزاگرہ خسبل اٹھا رہا ہے امیر علیہ سنت کو رمضان صدیب کی آمد خوب خوب مبارک ہو اور رمضان کا چاند مبارک ہو امیر علیہ سنت کی بارگاہ مرزے کے اگر کوئی سخس اکیلہ تراوی کی نماز پڑھ رہا ہے تو کیا وہ سب رکعتوں کے اندر سورہ اکلاس پڑھ سکتا ہے جواب ارشاد فرمائیے گا جزاک اللہ خیرہ سورہ فاتحہ کے بعد قلوب اللہ شریف اگر حرکت میں پڑھتا ہے تو کوئی عرج نہیں پڑھ سکتا ہے صلو اللہ الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد میرا نام جنت اتاریہ ہے میں مدین مروہ سے بات کر رہا ہوں میری عمر سات سال ہے کیا میں رمضان کے روزے رکھ سکتی ہوں جزاک اللہ خیرہ وئی جاکی ماشاءاللہ سات سال کا بچہ ہو جائے تب تو ماباب کو چاہیے کہ نماز بھی پڑھائیں ان کو روزے بھی رکھائیں تو اگر اب ایسی کمزوری نہیں ہے کہ اس سے روزہ پورا نہ کر سکیں تو بالکل روزے بٹے رکھنا چاہیے آپ کو آپ کا جذبہ مرخبہ بالکل رکھیں روزہ اللہ برکت دے دے گا طاقت بھی دے دے گا بیماری بھی دور ہو جائے گی انشاءاللہ ہوگی تو انشاءاللہ سب سات سال کے بچے جتنے بھی ہیں ان سب کو روزے رکھوانے چاہیے جبکہ کوئی اور بیماری یا کوئی سی کمزوری ایکسٹراؤڈینری کمزوری نہ ہو خواہ مگا ماباب بولتے رہتے ہیں کہتا نہیں ہے کھتا نہیں ہے کھتی نہیں ہے کمزور ہو گئی ہے کمزور ہو گئی ہے یہ ایک وہم بھی پالا ہوا ہوتا ہے تو ایسا نہ کریں چپس وغیرہ کھلانا چھوڑ دیں ہاں چپس چاکلیٹ یہ بھوک مارتے ہیں مانتا نہیں ہے تو پہلے سے آدھا ڈالی کیوں تو آپ نہیں مان رہا یہ کھلانا چھوڑ دیں بھوک نہ لگے تو مجھے بولنا انشاءاللہ اسی بھوک لگے گی کہ آپ بولیں گے کھاتا ہی رہتا ہے کھاتا ہی رہتی ہے یہ بھی صحیح نہیں ہے تو نورمل رہے بھوک مارتے ہیں یہ بھوک مارتے ہیں چاکلیٹ ٹافیاں گلہ خراب کرتے ہیں ٹونسل بخار پتہ نہیں کیا کیا بیماریاں لاتے ہیں صلو علیہ الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد محمد جعوید التاریخ حدیمہ افتوار اجتے واہو مدنی مذاکرہ میرے پیارے پیارے مرشد کی بارگاہ میں یہ سوال ہے علم دین سکھنے کی کیا فضیلت ہے علم دین کی فضیلت سے تو قرآن و حدیث مالا والے مثلا ایک قرآن کریم میں ہے انما یقش اللہ من عبادی العلماء لوگوں سے اس کے بندوں میں سے وہی در وہی در اللہ سے در جو علماء ہیں علم والے ہیں یرفع اللہ الذین آمنوا مینکم والذین اوت العلم درجات کہ اللہ تم میں سے ایمان والوں کے درجات کو بلند فرماتا ہے بالخصوص ان کے جو علم والے ہیں ان کے درجات بلند فرماتا ہے سبحان اللہ اور وہ بھی ہے کہ جاننے والے اور انجانے ایک قل حلستو اللہ 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 کہ کیا برابر ہیں وہ کے جو علم رکھتے ہیں اور وہ کے جو علم نہیں رکھتے ہیں حدیثوں میں بھی اس کے فضائل الحمدللہ کافی ہیں چھوٹا ذا رسالہ عالی حضرت کے والد صاحب مولانا نقی علی خان رحمت اللہ علی کا علم کے فضائل پر چھوٹا ذا رسالہ ہے اس سے فضائل علم کے مزے کو مزا آ جائے گا یہ مکتب دل مدینہ کا حاصل کریں دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر مل جائے گا سرچ کریں گے انشاء اللہ ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو پڑھیں سب پڑھیں اس کو بہت مختصر ہے تھوڑے سفے ہیں پندرہ بیس سولہ ایسے کچھ یہ دبل بارہ سفے ہوں گے زیادہ نہیں سفے سلو علی حبیب سلو اللہ تعالی علی مغل ملانا صاحب لوگ کہتے ہیں پیسوں سے شیطان محبت کرتا ہے پھر ہم جو پیسے کماتی ہیں اس کا کیا حکم ہوگا اس کا ارشاد فرماتے سب سے پہلے وہ سکہ بنایا گیا دیرم تو بزرگوں کے اقوال ہیں تصوف کی کتوب میں اہیہ علوم بغیرہ میں قوت القلوب میں بغیرہ تو اس نے شیطان اس کو چوم اور چوم کر کہا کہ جو تجھ سے محبت کرے وہ میرا تو یہ دولت سے دنیا وی اعتبار سے محبت کرنا حرص کے ساتھ جو دنیا کی دولت سے محبت لوگ کب ہے اس کی مثال دیا لحظت نے کہ کشتی جب تک پانی میں ہے حرج نہیں ہے نقصان نہیں ہے لیکن جو ہی پانی کشتی میں آ گیا اس کو ڈبو دے گی تو کشتی میں پانی آنا یہ خراب تو اسی طرح دولت ہونا اپنی جگہ پر ہے جو ہی دولت کی محبت دل میں تو یہ دولت پھر وہ شیطانی نہیں ہے اس کے حقوق واجب آدھا کرے یعنی زکاة فطر یہ دے زخاوت کرے غریبوں کی مدد کرے حقداروں کی مدد رشتہ داروں کی مدد پھر یہ کہ ماں باپ پر اپنے خزانے کے مو کھلے رکھے ماں پانی مانگے دودھ پیش کرے باپ پانی مانگے شہد پلائے سمجھانے کی درس کر رہا ہوں یعنی ان کو مطلب ایک مانگے دس دیں دس مانگے سور دیں سو مانگے ہزار دیں انہوں نے آپ کو انگلی پکڑ کے چلنا سکھا ہے انہوں نے آپ کو پال کے بڑا کی ہے اپنا خون جگر پلا کر ان کے دینے میں کنجو سین آگر ہیں اس طرح اپنے بال بچوں کو بھی اور ان پر فراخ دلی کے ساتھ ہر جائز صورت ہے اس میں خرچ کریں جو ان کے لیے بہتری ہو جس میں دنیا آخرت کی تو یہ مال برا نہیں اس رقم سے حج کریں مدینہ کی حاضری کریں اور اس طرح مطلب دولت اگر صرف ان کاموں میں صرف ہوتی اپنی ضروریات بھی پوری ہوتی تو اس میں کوئی رج نہیں ہے شریعت کے دائرے سے اگر اٹھے گی تو یہ خراب ہے ورنہ یہ مباہ ہے نہ سواب نہ گناہ اب سواب کے کام کرے گا تو سواب ملے گا نہیں کرے گا تو بس مبات ہو ہے حساب دینا پڑے گا یہ بتا دوں حلال دولت جتنی بھی ہو وہ اگرچہ اس کا ہونا گناہ نہیں ہے دیکھ قیامت کے دن حساب دینا پڑے گا یہ خطرے کی گھنٹی ہے اس کو سمجھ نہ چاہیے صلو علیہ حبیب صلو اللہ افضال اور میرا تعلق کراچی کے علاقے گلچن حدیث سے ہے میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ اسلام کے کتنے ارکان ہیں پانچ ارکان اسلام کے اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلو اللہ علیہ علیہ پھر یہ نماز ہے روزہ ہے زکاة ہے حج ہے تو یہ پانچ اللہ رسول پر ایمان رکھنا اللہ رسول پر ایمان لانا نماز روزہ زکاة اور حج یہ پانچ ارکان ہیں اچھا اب ان کی پھر مزید تفصیل آتے ہیں اصل میں جو بنیادی چیز ہے وہ تو ایمان ہے پہلی بات بنیاد اسلام کی بنیاد پانچ چیز اوپر رکھی گئی ہے تو پہلی بات اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں رسول ہیں باقی جو چار چیزیں مزید آگے ہیں وہ اہم ترین اسلام کی باتیں ہیں اس لئے اس پر ان کو ذکر کیا گیا ہے تو اصل چیز ہے اللہ کو ماننا اور رسول اللہ کو ماننا اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ان دونوں کی گواہی دینے کا کہ ہر اس بات کو تسلیم کرنا جس کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے یعنی اللہ تبارک وطرہ نے جس بات کے ماننے کا حکم دیا اس کو ماننا اس پر یقین رکھنا اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جس کے بارے میں ارشاد فرمایا اس کو سچا جاننا یہ اصل بنیاد ہے اور باقی چیزیں اس کے نیچے آتی ہیں کریم اللہ تاری سوڈان سے اذکار رہا ہوں امیر علیہ وسلم کے بارگا میں عرض ہے کیا انسان کے علاوہ مخلوق بھی سرکار علیہ السلام کی بات مانتی ہے اور سلط الی خلق کا فہ میں تمام مخلوقات کی طرف بھیجا گیا ہوں یہ سرکار صلی اللہ علیہ 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 سلم کا ارشاد ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان انسان ہے جن میں سرکش جیسے غیر مسلم سرکش انسان اور سرکش جنات ان کے علاوہ ساری مخلوق سرکار صلی اللہ علیہ 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 جانتی ہے مانتی ہے یہ سوال آیا ہے اس ایم ایس کے ذریعے کہ گھوڑے کی نعل گھر میں لگانے کی کیا حقیقت ہے لوگ اس میں لگاتے دروازوں پر استعمال شدہ نال اور یہ ان کا کونسپٹ ہوتا ہے کہ اس مطلب گھر کی حفاظت ہوتی ہے بنائیں دور ہوتی ہیں اس طرح کا تو اس میں پڑھا تو نہیں ہے لیکن ایک مبا کام ہے میرے خیال میں کوئی حرج بھی اس میں لگتا نہیں ہے نال ایک ٹوٹکا ہے ٹوٹکے جو شریعت سے نہیں ٹکراتے نا وہ ٹوٹکے جائز ہوتے ہیں کوئی اس کو کہ کہ یہ نئی چیز ہیں کیا اس مطلب کیوں اس طرح لوگ کرتے ہیں نہیں اس کے لیے ہوگی نا میں نے تو سمانے سے پہلے جب دعوت اسلامی کا تصور بھی نہیں تھا دیکھ دروازوں پہ لگی بھی اب لگانے کا رواجت نہ نہیں ہے لیکن یہ لگاتے ہیں جو جن کے چھوٹے گھر ہوتے نا وہ پوٹر ٹائپ کے وہ دروازوں پہ اس طرح کے نقشوں نگار کرتے ہیں بیل بوٹے بناتے ہیں تو آپ کو برا بولتا ہے تو اس بیچارے نے گھوڑے کیا استعمال شدہ نال لگا لیا برا بلا بولنے کے لئے یہ نیا ہے یہ کہنا تو آپ بھی نئے ہیں دورے رسالت میں نہ آپ تھے نا میٹا ہم سب نئے تو نیا تو جو نئی چیز شریعت سے نئی ٹکراتی تو وہ منع نہیں ہوتی ہر بات کو آنکھیں بند کر بری بدعوت کہیں گے تو کہیں کہ نہیں رہیں گے ہزار لاکھوں چیزیں ایسی ہیں کہ جو نئی ہیں پہلے نہیں ہوتی تھی کہاں ہوتی تھی قرآن کریم جو موجودہ صورت میں چھپا ہوا زیر زبر پیش لگا ہوا تو ہم پڑھتے ہیں رکھتے ہیں گھروں میں یہ کہاں تھا یہ سب بدعات حسنہ ہے جو بعد میں جاری ہوئی اس کے بغیر اب ہم قدم بھی نہیں چل سکتے مائک پر آذان دینا حضرت بلال درود شریف کہاں پڑھتے تھے یہ تو کہا جاتا ہے مائک پر آذان دیتے تھے اس کی بھی پیار بھی کرو آخر درود شریف صحیح آخر کیوں مطلب مسئلہ کھڑا ہوتا ہے علاج کرو اپنا اس لیے وہ بارال غلط ہوئی کسی وہ کوئی رج نہیں اس میں نئی چیز شریع سے نہ ٹکڑھ آتی جائز ہے اب آذان دیں انشاء اور کل سے جب میں آؤ نا ہم ایسا نہ کریں گیارہ بجے کا ٹائم رکھ لیں آذان کا یہ زیادہ شاد انسب ہوگا جلدی رکھ رہے جلدی رکھ لیں میری درخواست یہی ہے کہ آپ جب آذان دیں گے اس کے بعد ہم جہاں بھی ہوں وہاں سے آذان دیں گے سارے الیٹ رہنگے انشاءاللہ آج تو مجھے لیٹ ہوگیا شاید میں کل ہو سکتا جلدی آج جب بھی آپ آئیں میرا خالے ہمارے ساو ہوتی ہوتی ہے گھر میں لوگ تھوڑی سب الیٹ رہیں گے کہ اب آیا 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 ہوتی 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 اس لئے میں آکر بعض وقت بیٹھ ہی آتا ہوں مگر ظاہر ہے کہ جب کیمرہ لے مجھے یہ بھی تو ہوتا ہے نا تو اس لئے وہ گیارہ بجے رات کے گیارویں شریف والے کا آج جشن ولادت بھی ہے تو انشاءاللہ اب روزانہ گیارہ بجے اگر ٹائم فرق کرنا ہوگا تو فرق کرنے میں پھر رام کو کس نے منا کرنا ہے دراوی ہوگی یوں ہوگا جمع ہوگا ٹھک کر کے کل آگیا پیغام جب یہ سب بہو سکتا ہے تو ہم بدل نہیں سکتا بدل لیں گے انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علی کہ یا رسول اللہ وعلی آلی کہ وحاب کہ یا حب اللہ صلاة والسلام علی یا اشہد والا الہ اللہ اشہد والا الہ موسیقی 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 صلات اللہ علیہ وسلم موسیقی اے اللہ ماہ رمضان کے صدقے ہماری بیسا مغفرت فرما دے یا اللہ آج عشر رحمت کی پہلی رات ہے اے اللہ تیری رحمتوں کی چھما چھم برسات ہے مولا کریم ہم پر بھی کوئی ایک آت چھینٹ پڑ جائے ہم بھی تیری رحمت سے بخشے جائیں اچھے ہو جائیں نیک ہو جائیں عبادت کرنے والے ہو جائیں آج پہلی رات ہے اللہ بس کوئی سانس ہماری تیری رضا کے بغیر نہ گزرے ہر سانس تیری رضا کے ساتھ گزرے مولا تیری رضا کے سائے میں ماہ رمضان گزرے ساری زندگی گزرے یا اللہ مریضوں کو شفاہ دے دے مقروضوں کے کرزے اتر جائیں بے روزگاروں کو حلال اور آسان روزی بھی لے اے اللہ جن کی رقمیں پھنسی ہیں ان کے حقوق مل جائیں الہ العالمین مہنگائی نہ ہو الہ العالمین جو لوگ مہنگا بیچتے ہیں ان کے دلوں میں اپنے محبوب کی دکھیاری امت کی ہمدردی ڈالتے ہیں یہ واجبی باو سے بیچیں کوئی کسی سے اس طرح مطلب غیر واجبی انداز پر مروت کے خلاف رقمیں نہ بٹو رہے اے اللہ سب کو ایک دوسرے کا ہمدرد اور خیرخواہ بلائی کرنے والا بناتے ہیں آپ پس میں حقیقی معنوں میں ہم مسلمان بائی بائی بن جائیں آمین یا اللہ کرونا وائرس کا خاتمہ ہو جائے آمین اے اللہ ڈوک ڈاؤن ختم ہو جائے برودگار جو کرونا وائرس کے مریض ہیں بیچارے شفایاب ہو جائیں جو دنیا سے مسلمان چلے گئے اے اللہ یہ مغفرت پالیں رحمت کا شرع ہے اے اللہ اگر کسی کو عذاب کی ترقیب ہے تو مولا وہ عذاب مستقل ختم ہو جائے قبر ان کی جنت کا باغ بنا دے بیچارے آمین رحمت کی نظر فرما دے اے اللہ العالمین ہماری مسجدیں آباد ہو جائیں اے اللہ مسجدیں آباد ہو جائیں اے اللہ مسجدیں آباد ہو جائیں لوک ڈاؤن ختم ہو جائے کرونا وائرس ختم ہو جائے اور نیکیوں کا دور دورہ ہو اعتقاف کا سلسلہ بحال ہو جائے آمین تراویوں کا سلسلہ بحال ہو جائیں مسجدوں میں با جماعت قرآن کریم کی تلاوتیں تراوی میں ہونی شروع ہو جائیں علیل اعلان شروع ہو جائیں آمین بجاہ النبی جلمین صل اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم صلات و السلام علیکی رسول اللہ وعلیٰ علیکی اصحابی کے حبیب اللہ تو عاشقان الرسول اپنے اپنے یہاں پر ازان دے لیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد وَنَّا اِلَهَ اِلَّا اللہ اشہد وَنَّا اِلَهَ اِلَّا اللہ اشہد وَنَّا مُحَمَّدَ رَسُولُ اللہ اشہد وَنَّا مُحَمَّدَ رَسُولُ اللہ حیع علی الصلاہ حیع علی الصلاہ حیعی لیل فلاح حیعی لیل فلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ السلام علیکہ اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسن وفی الاخیرات حسن وکینا عذابنا السلام علیکہ میرا نام رومان عمین تاریخ ہے فیصلہ بارسی میرا طرلق ہے ریوالدہ بیس سے پچیس سال پہلے تھا ہپیٹیٹس سی اور ہم نے بہت علاج کروایا ان کو جو انجیکشن لگتے ہیں کوٹس ہوتا ہے وہ بھی کروایا لیکن کچھ دے ٹھیک رہتے تھے لیکن وہ وائرس نہ ڈیٹ ہوتا تھا نہ وہ سوچا تھا حالانکہ ڈاکٹر ایک بولتے تھے کہ ڈیٹ نہیں ہوتا سو جاتا ہے لیکن وہ براہ لمکے لیشان ہی رہتے تھے پھر میرے ذہن میں آیا کہ میں کیوں نہ دعویسلامی کے بستے سے تاویز لوں تو پھر جی میں یہاں پہ پھر بستے پہ گیا دعویسلامی کے تاویز تاریخ پہ وہاں سے انہوں نے مجھے جی پلیٹے دی مگوائی مجھ سے پلیٹے انہوں نے کچھ لکھا مجھے اب جا آدمی نہیں ہے کیا لکھا لگے مجھے اصو کی جا آدمی تھا کیا تحریک تھی اور دوپٹے مگوائی تن ملبل کے وہ انہوں نے بولا تھا کہ جی اس کو اوڑ کے رکھنایا ہر وقت اور وہ غالباً چالیس دن کا کوس تھا وہ دوپٹے کا اور وہ پلیٹوں کا اس میں پانی ڈال گیا وہ لکھا ہوا تھا وہ گھول کے پینہ ہوتا تھا برحل وہ کوس مکمل ہو گیا اس کے بعد الحمدللہ دوبارہ میں ٹیٹس کروایا تو وہ وائرس ڈیٹ آیا تو آج سے میرے خلال دس بارہ سال ہو گئے اس بات کو آج تک دوبارہ وہ ٹیٹی ہی ہے الحمدللہ صلواللہ الحبیب صلواللہ تعالی یقیناً روحانی علاج کی اپنی برکتیں ہیں اور دعوت اسلامی کا باقاعدہ شعبہ ہے تعویزات تاریہ اور تعویزات اور روحانی علاج کا سلسلہ رہتا ہے تو ما شاء اللہ یہ فی سبیل اللہ سلسلہ ہے اس میں کوئی پائی پائیسہ نہیں لیا جاتا اور کو ملیں گے جن کو اس تعویز کی برکتوں سے یا کچھ عورات وظائف مل جاتے ہیں اس کی الحمدللہ برکت نصیب یقیناً شفاء اللہ ہی دیتا ہے لیکن ظاہر ہے کہ اسباب ہوتے ہیں ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر ایک ٹیبلیٹ ہی تو دیتا ہے کہ ٹیبلیٹ ہم کھاتے ہیں اور ڈاکٹر کو کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب جلدی صحیح کر دو حالانکہ میں پتا ہے کہ شفاء اللہ ہی دیتا ہے تو جس طرح ایک ٹیبلیٹ میں اور شربت میں سیرپ ہوتے ہیں ان کی ایک اپنی تاثیر ہے جو میں میڈیکلی طور پر ایک چیزے چلتی ہیں تو اللہ کے نام میں قرآن کریم کے آیات میں دیگر عورت و وظائف میں تعویزات میں بڑی برکتیں ہوتی ہیں حسن اعتقاد ہونا چاہیے اور اس کو اچھے انداز سے وہ جو بتایا جائے لیں تو انشاءاللہ اس کے اپنے اپنے فوائد حاصل ہوتے ہیں یوں بھی برکتیں اس کے کافی ملتی ہیں تو دعوت اسلامی کہ یہ باقید ایک پورا شعبہ ہے ماشاءاللہ ان کی والدہ والدہ اچھے ماشاءاللہ ہیپرٹائیٹیز سے شفایہ بوئی مبارک کو آپ کو بیٹے آپ نے شکرانے میں کیا کیا بارہ ماہ پچیس ماہ مدرین کافلے میں سفر انشاءاللہ انقریب کرونا وارث تو گیا اس نے تھوڑی رہنا ہے اس نے جانا ہی جانا جانا ہی پڑے گا تو جب یہ کرونا کے باہل ہو جائیں گی انشاءاللہ مدرین کافلوں کی بارہ ماہ پچیس ماہ کوئی ہر خوشخبری تو دو اب دعوت اسلامی کے تعویزات سے اپنے فیض اٹھایا تو دعوت اسلامی والے کی بات نہیں مند لو صلو علیہ الحبیب صلو اللہ علیہ محمد جی کال چلائیے میں مہنز عمران اتاری جلم سے بات کرنا حال میرا یہ ہے کہ اگر کسی زکاة کے پیس اللہ تا نکال کے رکھے ہوں اور گھر میں کچھ بھی رہے کا سین بانجھے اور باقی چیزوں کے ساتھ زکاة نکالی ہوئی ہے رکم وہ بھی ساتھ چوری ہو جائے پس سے کیا زکاة ادا ہو جائے گی یا کہ دوبارہ زکاة ادا کرنی پڑے گی جزاکم اللہ خوئے ویجاکم صرف ایک طرف رکم نکال کے رکھ دینے سے کہ جو چیز زکاة میں آپ نے دینی ہے رکم دینی ہے یا مال جو بھی دینا تھا وہ اگر آپ نے صرف نکال کے ایک طرف رکھ دیا تو اس سے آپ کی زکاة ادا نہیں ہوئی زکاة کی ادائیگی کے لئے شرط یہ ہے کہ جو زکاة کا مستحق ہے اس تک آپ زکاة کی رکم پہنچا دیں تو یہ جو صورتحال آپ نے بتائی ہے اس صورت میں زکاة آپ کی ادا نہیں ہوئی پہنچا دیں اور وہ مالک بن جائے اس کا قبضہ ثابت ہو جائے کہ بس یہ مالک بن گیا ہے تو اس کی ملک کر دیں جب اس کی ملک میں فقیر شریع کی اقدار کی ملک میں آ گیا نا تو یہ زکاة ادا ہو گئی اب اس کے پاس سے چوری ہو گئی تو الگ بات ہے زکاة آپ کی ہو گئی عشرہ رحمت کی دعا بتا دیں یہ تاریخ محمود صاحب ہیں جو سوال کر رہے ہیں پورے رمضان کا بہترین وظیفہ وہ تو حدیث پر کل بھی بیان ہوئی تھی وہ سامنے یہی آیا ہے کہ لا الہ الا اللہ بکسرت پڑھتا رہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور استغفار توبہ استغفار کرتا رہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ یہ بھی اگر پڑھتے رہیں تو مدینہ مدینہ ایک تو یہ تاقید ہے دوسرا یہ کہ دو سوال مین کرنے اللہ کی بارگاہ میں یا اللہ مجھے جنت عطا کر دے یا اللہ مجھے جہنم سے پنہ دے دے تو یہ رمضان کے دو خاص وظیفے ارش کیے میں نے اور دو خاص دعائیں جو حدیث پاک میں طویل حدیث ہے جی اس کے آخر میں یہ فرمایا ہے اچھا یہ اشارت فرمائیے کہ اگر کسی شخص کو سادات اکرام یعنی سید سادات جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ رہائش ان کے ساتھ ہو جائے تو وہ کہتے ہیں کہ کیا کریں ان کا بیعدبی بھی نہ ہو ان کا عدب بھی باقی رہے تو کیسے رہوں میں سید و سادات کے ساتھ جیسے نارمل آدمی رہتا ہے رہیں اور ان کی مدر ریایت کریں جیسے کہ اگر یہ کچھ مطلب ہے کہ کوئی بات ان کی ناغوار گزر جائے تو سبر کریں ایسی جگہ کہ جہاں بدلہ لینے کی اجازتیں بھی ہوتی ہیں بعض صورتوں میں درگزر سے کام کریں اپنے ہاں کوئی پکا ہیں تو کچھ سے کوئی حصہ ان کا بھی نکالا کریں اللہ توفیق دے تو اور توفہ دینے حدیعہ دینے سے محبت بڑھے گی تو یہ کہ ہم ایک دوسرے کو تفہ دیتے ہیں سیدوں کو دیں گے تو یہ نظرانہ کی بات تو ایک ہی ہے تفہی ہے وہ بھی لیکن وہ عدباً نظرانہ پیش کریں اور کسی کو بتائیں نہیں کہ میں کبھی ازنی خوپڑی گھوم جاتے بولو گے میں نے تو اتنا اتنا کیا اور یہ انہوں نے میرے کو ایسے ہوتے ہیں سید یہ مت بولنا یہ زبان بنیانا چاہیے دل میں بھی نہیں تو عدب کرتے رہیں گے سواب کماتے رہیں گے انشاءاللہ صلو علیہ اللہ حبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد صلو اللہ علیہ وسلم فیس بک پر بھی سوالات آ رہے ہیں یہ نومان ملک ہیں کہتے ہیں جس طرح انسان پر روزے فرض ہے تو کیا جنوں پر بھی فرض ہے جزیات جو ہیں اس کے روشنی میں جنات یہ وضو نماز حج وغیرہ اسی طرح روزے کے بھی جس طرح انسان مکلف ہیں یعنی جس طرح انسانوں کے اوپر یہ چیزیں لازم ہوتی ہیں اور جو طریقے کار انسانوں کا ہوتا ہے اسی طرح جنات پر بھی یہ چیزیں مقرر ہیں ان کے اوپر بھی فرض ہیں تو روزے بھی ان پر رکھنا فرض ہے اور اسی طرح جس طرح انسانوں پر فرض ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ وسیم بھائی ہیں جو سوال کر رہے ہیں کہ جو تلاوت میموری کارڈ یا ریکارڈ ویڈیو سے سننے تو کیا اس کا ثواب اس سال کر سکتے ہیں ثواب جس عمل کا ملے فرض ہو نفل ہو جو بھی ثواب ملتا ہوئی اس سال ہو سکتا ہے اس سال منہ پہنچانا پیش کرنا تو ظاہرہ کہ وہ میموری کارڈ سے بھی تلاوت سنیں گے تو ثواب تو ملے گا البتہ اوریجنل سننے کا اپنا ثواب ہے اس میں اس میں فرق ہے دونوں میں لیکن بھارا ثواب ملے گا تو یہ ثواب جب ثواب ملے گا تو اس کا حسال ثواب بھی کر سکیں گے سلو عدل حبیب سلو اللہ تعالی علیہ محمد تراویے میں اگر بہت سارا قرآن نہ آتا اور بہت ساری صورتیں نہ آتی ہوں تو بھی کم اس کم ہمیں بیس رقع تراویے میں کیا کیا پڑھ لینا چاہیے آسانی کے لئے وہ لکھا ہے دس صورتیں نا آخری علم طرح کی تراویے بھی کئی جگہ پڑھی جاتی ہے علم طرح سے تراویے پڑھی جاتی ہے تو یہ یاد رکھنے میں آسانی ہوتی ہے یا تو ان دس آخری صورتوں سے پڑھے یا جو بھی اپنے طور پر صورتیں پڑھے یا یاسین شریف ہے آتی ہے تو اس کا ختم کر دے تراویے میں یا صورت الملک کا ختم کر لے یعنی کہ آسانی سے کر سکتا ہے یا کچھ نہیں تو سور فاتح کے بعد سور اخلاص قلوب اللہ شریف بھی پڑھ سکتا ہے صلو علیہ الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد سوال چلائی ہے یہ ہے کیا پیدا ہونے والا ہر بچہ اور فوت ہونے والا ہر جو شخص ہے کیا وہ زندہ لوگوں کے لئے مرنے کی دعا کرتا ہے اس طرح کی کوئی روایت ہے تو رہنمائی فرما دیجئے وہ حکایت ہے ایک حکایت بہت پہلے کہیں پڑھی تھی میں نے اس طرح کی ایک بزرگ نے غالباً ایک بزرگ نے قبرستان میں سکونت اختیار کی ہوئی تھی وہیں آپ تشریف فرما ہوتے تھے قبرستان میں تو کسی نے وجہ پوچھی ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ ہمارا کوئی خیرخواہ نہیں ہے بچہ جس کے لئے ہم رو رو کے حلکان ہوتے ہیں کہ ہم کو ملے 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 اولاد ملے یہ بچہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ کوئی مرے جگہ خالی ہو میں آ کر وہاں آباد ہوں یہ تو مرنے کی دعا کر رہا ہے پھر جو دنیا سے چلا گیا ہم اس کے لئے رو رو کر مطلب آدھے ہوئے جا رہے ہیں اور وہ دعا کر رہا ہے کہ یا اللہ جلدی ان لوگوں کو مار تھا کہ قیامت جلدی قائم ہو اور میں ادھر سے نکلوں یہ بذر کی حقائت کا میں نے ایک کھلا سا لیکن اس کو کوئی شریف دلیل نہیں بنا سکتے وَاللہُ تَعَلَىٰ أَعْلَمُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ عَزَّ وَجَلَّ وَصَلَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهُ عَلَيْهُ سَلَّمُ اچھا اگر کوئی حدیث پاک ہو کوئی روایت تو اس کی شریف دلیل تو مجھے پتہ نہیں ہے اس نے میں نے کہا کہ صرف اس حقائت کو دلیل نہیں بنا سکتے اسوال یہ ہے کہ میں نے عمید صاحب سے پوچھنا تھا کہ رحمت زیادہ بڑی ہوتی ہے یا نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی ملے تو بڑی ادھار ہے رحمتی وسیعت کل لشی یعنی کہ میری رحمت اللہ فرما رہا میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہر چیز سے یہ وسیع ہے نعمت کی اقسام ہیں آپ جیسے کسی کو بولنے کی نعمت بھی لی بولنے کی اچھا بولتا ہے لیکن اس نعمت کے ساتھ زہمت لگی بھی ہے کہ یہ تکبر میں آ جائے گا دوسروں کو گھٹیا جانے گا یہ اپنی آواز کو یہ ناجائز استعمال کرے گا ناجائز استعمال کرنے کے پھر ذرائے ہیں تو اس طرح مطلب یہ کہ دنیاوی نعمت کا مقابلہ رحمت سے ہو نہیں سکتا اور رحمت میں کوئی کمزوری ہے ہی نہیں جو اللہ کی رحمت ہے اس میں کمزوری نہیں ہے نعمت میں امتیان ہے رحمت میں امتیان نہیں ہے کیونکہ رحمت رحمت ہے اور نعمت نعمت ہے ہم اللہ تعالیٰ سے رحمت کا سوال کرتے ہیں اور جو نعمت ملے اس پر بھی رحمت کا سایہ طلب کرتے ہیں کہ وہ نعمت ہمارے لئے کوئی آخرت کے نقصان کا باعث نہ بن جائے بلکہ نعمت تو بعضوں کا دنیا کے بھی نقصان کا باعث بنتی ہے بارہا بنتی ہے دولت ہوگی تو ڈاکو آئے گا غریب فٹ بات پر سویا ہوا ہے اس کو نہیں چھڑے گا نعمت نعمت ہے رحمت رحمت ہے صلو علیہ الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد امام جعفر صادق رضی اللہ حضرتوں کی طرف یہ منصوبے کے آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ بیٹیاں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہیں اور بیٹے اللہ تعالیٰ کی نعمت ہیں رحمت پہ اللہ سوال نہیں فرماتا نعمت پہ اللہ تعالیٰ سوال کرے گا اور پھر اس کے بھی کوئی مطلب تفصیل بیان کرنی پڑے گی تفصیل تو اس کی بیٹے کی پرورش صحیح کی کہ نہیں کی عدب سکھا ہے کہ نہیں سکھایا صلو علیہ الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد صحبان بھائی ہمارے ساتھیں آئیے چلتے ہیں صحبان بھائی کی طرف دیکھیں کہ وہ آج کیا بیان کرنے آ رہے ہیں جی صحبان بھائی آواز آرہی آپ کو صلو اللہ تعالی صلو اللہ تعالی دبائی حضور دیرشاد فرمائیے صلو اللہ تعالی علیہ محمد ایک ریپورٹ کے مطابق دنیا میں ہر سیکنڈ کے بعد کپڑوں سے بھرا ہوا ایک ٹرک وہ جلا دیا جاتا ہے یا پھینک دیا جاتا ہے یعنی ابھی ایک سیکنڈ گزر گیا ٹرک پھینک دیا گیا پھر ایک سیکنڈ گزرا پھر پھینک دیا گیا یعنی کپڑوں کی پیداوار اور استعمال دنیا میں بہت زیادہ ہے کپڑا کلوت یہ انسان کی ایک بنیادی ضرورت ہے آئیے تھوڑا سا پیچھے چلتے ہیں اگر تھوڑا سا ماضی میں جائیں تو حالات ایسے نہیں تھے کپڑا ہاتھ سے بنایا جاتا تھا لوگ صرف اپنے کپڑے بناتے تھے اور کوئی اس کا بزنس موڈر نہیں ہوتا تھا یعنی کاروبار کپڑے کا نہیں ہوتا تھا اپنے کپڑے بنائے اگر پھٹ جاتے تو ان کو سیری آ جاتا جو اون اکٹھی ہوتی اس اون کو بھی دیگر شہروں میں دیگر ملکوں میں بیجنا ممکن نہیں ہوتا تھا کیونکہ ذرائع آندورفت یعنی ٹرانسپورٹیشن گاڑیاں ریل گاڑی بغیرہ اجاد نہیں ہوئی تھی اور پھر مشین آ گئی سنتی انقلاب آیا جس کو انڈسٹریل ریولویشن کہا جاتا ہے کپڑا ایک بہت بڑی ٹیکسٹائل انڈسٹری بن گیا پیداوار بڑھ گئی نئے ڈیزائن آنا شروع ہو گئے کوئی اون کا کپڑا ہے کوئی کورٹن کا کپڑا ہے کوئی کرنڈی کا کپڑا ہے اور سب سے پہلا جو فرق پڑا وہ یہ تھا کہ کپڑا جو انسانی ضرورت تھی اب وہ فیشن سیمبل بن گیا یعنی ایک فیشن کا نشان بن گیا اور کبھی کبھار عجیب سی صورتحال ہمارے سامنے آتی ہے اور وہ اس طرح کہ پچھلے دنوں ایک خبر آئی کہ کوئی نیا پرنٹ آیا کوئی نیا کپڑے کا پرنٹ آیا بزار میں تو کسی انسان نے کسی کہک نے مختلف دکانوں سے وہ خاص پرنٹ ساروں ٹھوالیا کہ معاشرے میں صرف میں پہناوا نظر آؤں اور کوئی اس کو نہ پہنے بہرحال دنیا میں کپڑے کی سنت اس وقت نو سو بیس ارب ڈالر بڑی گئے نائن ٹوئنٹ ٹی بلین ڈالر اور اب تو ایسے ایسے کپڑوں پہ کام جاری ہے جس کو سن کر اور دیکھ کر اکل حیران رہ جاتی ہے یعنی ایسے کپڑے جو اپنے رنگ تبدیل کر لیں گے خود بخود ان کے اندر کلر چینج ہو جائے گا ان کا سائز خود بخود ایڈجسٹ ہو جائے کرے گا اور پھر یہ ہمارے محول میں جو آوازیں آ رہی ہیں اور جو مختلف قسم کی گرمی ہوتی ہے حتیٰ کہ الٹرا وائلٹ ریز یعنی خطرناک شواؤں کو بھی وہ کپڑے جذب کر لیں گے خاص طور پر آگ اور پانی کے حوالے سے ان کپڑوں کے اندر خصوصی ریزسٹنس پیدا ہوگی اور پھر سپیس سوٹ یعنی خلا میں جو کپڑے پہن کر ہم جاتے ہیں اس کا تو ہم نے سنا ہی ہوگا امیزک یہ وہ کپڑے ہیں جن کو خلا باز خلا میں پہن کر جاتے ہیں یاد رکھئے خلا میں کوئی ایر نہیں ہوتی ہوا نہیں ہوتی ایر پریشر نہیں ہوتا اور اگر انسان ویسے ہی بغیر کسی احتیاط کے انہی کپڑوں میں جو میں نے پہنے ہیں یا انہی عام حالت میں خلا میں چلا جائے تو اس کا جسم پھولنا شروع ہوگا اور پھولتے پھولتے پھٹ جائے گا لیکن یہ سپیس سوٹ ایسا ہوتا ہے اس میں ہوا کا پریشر بھی قائم رہتا ہے سانس لینے کے لیے اس میں آکسیجن بھی ہوتی ہے پینے کے لیے پانی بھی ہوتا ہے اور خلا باز یہ حفاظت کا انتظام ہوتا ہے اس کو کوئی حادثہ ہو جائے خود با خود یہ سپیس سوٹ اس کو ٹھیک بھی کر دیتا ہے یوں سمجھ لیجیے یہ کپڑا یہ چھوٹے سے جہاز کی طرح ہے اور پھر تکنالوجی اور جتت کی جو کپڑے کی سندت کی ہم بات کر رہے ہیں اس میں ایک پہلو کو یہ بھی متنظر رکھے کہ ایک پینٹ ایک پراؤزر کو بنانے میں چھتر سو لیٹر پانی استعمال ہوتا ہے سیونٹی سیچ ہنڈرڈ یعنی ایک انسان پانچ سال تک کتنا پانی پی سکتا ہے جتنا ایک پینٹ کو بنانے میں پانی پانی لگ جاتا ہے اسی طریقے سے کپڑ درخت بھی کٹتے ہیں اور بھی بہت سا جو کپڑے میں استعمال ہوتا ہے یہاں پر شہر طریقت امیرہ اللہ سنت سے میں یہ ارز کروں گا کہ آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ علماری بھری ہوئی ہے فیشن کے نام پر بہت زیادہ کپڑے خریدے جا رہے ہیں آپ اس مائنڈ سیٹ کے بارے میں کیا فرمائیں گے یعنی اس ذہنی حالت کے بارے میں کہ ایک تعلیمی دار آئے چلے وہاں تو یونیفرم پہن کر ہم نے جانا ہے لیکن شادیوں پر اور دیگر مقامات کے اوپر تو یہ کمپیٹیشن ہے کہ نئے سے نئے کپڑا ہو یہ جو ہماری ذہنی حالت ہے جو کہ پلانٹ ایرز کی علودگی کا سبب بھی بن رہی ہے اور خرچہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے بجٹ بھی ڈسٹرپ ہو جاتا ہے اس حوالے سے آپ ہماری رہنمائی فرمائی سب کا حل صادقی حدیث پاک میں ہے کہ کپڑے کو اس وقت تک پرانا نہ سمجھو جب تک پیوند نہ لگا لو لیکن اتنے حالات چینج ہو گئے کہ اب اگر کوئی پیوند لگائے گا تو شاید لوگ اس کے بارے باتیں بیان کریں ہو سکتا ہے موجودہ حالات کے حساب ہے اس کو وہ لباس شہرت قرار دے دیا جائے کہ دنیا کو دکھانے کے لیے یہ پیوند لگا کے پھر رہا ہے حالات اتنے چینج ہو گئے تو واقعی یہ دیکھے کہ اگر سادگی اپنا یا نا تو تو یہ گرونا وائرس چلا بھی جائے گا نا تو مسئلہ نہیں ہے اتنی تکلیف نہیں ہوگی لوگوں کو لیکن چونکہ سادگی نہیں ہے اس کا اولٹ ہے اس لئے کپڑوں کے بھی مسائل تو ہیں ہی ہیں وہ رہیں گے شاید اس طرح گزاؤں کے دیگر معاملات کے مسائل تو اگر کپڑے سادے پینے جائیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سادگی اپنائی ہاں وہ فود عذیر ہوتے بارگہ رسالت میں تو ان کے لئے اچھا لباس یعنی سرکار کا تو ہر لباس اچھا ہوتا تھا یعنی کچھ یعنی کہ مزید عمدہ جس کو عمدہ تو ہر لباس عمدہ ہوتا تھا قیمت قیمتا تو اسی طرح جمعہ میں الگ سے عید میں اور اس طرح پھر عید کے لئے جو سب سے اعلی لباس ہو وہ پیننا مستحب یا نیا نیا بھی شرط نہیں ہے دھلاو ہو یہ سب سے جو بھی لباس ہے عمدہ لیکن یہ سب کے سب سنت کے دائرے میں رہے ہیں شریعت کے مطابق سنت کے مطابق تو یہ اچھا ہوتا ہے ورنہ پھر فیشن کا وہ فیشن کہ جو سنت کو مٹا رہی ہے تو وہ تو اچھی نہیں ہے دیکھا ہمارے ہاتھ تو ہو یہی رہنہ سنت تو نہیں بتر توجہ ہوتی فیشن نیو ڈیزائن اور درزی بھی وہ جو زیادہ پیسے لیتا ہو حالانکہ کم پیسے بھی سلائے اسی طرح کرے گا لیکن وہاں سٹانڈرڈ ہے کہ اس کا وہ لکھا ہوگا کچھ تو بھئی وہ فلان جگہ سے سلوائے ہے اس نے یہ ہمارے ہاں ریسے لگی بھی ہیں تو اس لئے وہ تکلیف ہیں تکلیف ہیں کفن سفید علیہ ورنگین کفن دے سکتے ہیں جائز ہے کس کبھی زندگی میں دیکھا نہیں سفید کفن ہی دیتے ہیں سفید کفن افضل ہے تو اس سے سفید لباس بھی افضل ہے خصوصاً عبادت میں لیکن سفید لباس کوئی نہیں بھیندہ اللہ ماشاءاللہ لیکن کفن پر چلو ڈن کیا ہوا ہے کہ اس کو سفید امدہ کی بھی توجہ نہیں ہے حالانکہ دنیا میں جیسا امدہ لباس پہنتا ہی ہے افضل یہ کہ اس کو کفن بھی امدہ لباس کا دیا جائے بے شک سفید ہو امدہ ہو آئلہ ہو لیکن دکان پر جو ملتا ہے کفن کی دکانوں پر کفن کے نام پر وہ ہم لوگ پیکٹ لے لیتے ہیں خود ایک سے خوشبوہ لگاتے ہیں مگر ہم کو مطلب سیری نہیں ہوتی مید کو بلکل تھاڑ کلاس خوشبو یہ جو دیتے ہیں پیکنگ میں ہوگا خوبصورت اور تھوڑی بہترین خوشبو دیں گے وہ چھڑکی جاتی ہے دوبارہ یہ کہ ہر معاملے میں مسائل 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 ہی مسائل جن کا ذہن مذہبی مانا جاتا ہے وہ بھی مسائل میں گریفتار ہوتے ہیں سادگی ان میں بھی اللہ ما شاء اللہ سادگی کرنے والے اب مزاروں میں چلے گئے یا کئی غاروں میں شپے ہوئے ہیں بازاروں میں نظر نہیں آتے میں اتنا بول جاؤں مجھے بولے کہ پاگل ہو گیا ہے دیوانہ کر دیا ہے دیوانہ ہو گیا ہوں دیکھا اے میں نے جلوہ دیکھا اے میں نے ایسا جلوہ تیری گلی میں دیوانگی پہ میری ہستیں عقل والے رستہ تیری گلی کا پوچھا تیری گلی میں اللہ کرے اسے دیوانے ہو جائیں ہوشی نہ رہے سرکار کی بس محبت میں سرکار کے عشق میں گم ہو جائیں صلو علیہ الحبیب صلو اللہ تعالی ایک قویشن پاپا ایک سوال آپ کی بارگاہ میں اس میں کپڑوں کے حوالے سے اور عرض تھا کہ سائنس یہ کہتی ہے کہ انسان کی شخصیت کا اندازہ اس کے کپڑوں سے بھی ہوتا ہے اس کے رہنسین کا اس کے مود کا اس کے کانفیڈنس کا کہ اس میں کتنا حوصلہ ہے اس کی ثقافت کا یعنی انسان کو دیکھا جائے تو اس کے کپڑوں کا اندازہ اس سے ہوتا ہے تو آپ کی بارگاہ میں ہزاروں لاکھوں لوگ حاضری دیتے ہیں آتے ہیں آپ سے ملتے ہیں مسافر کی سعادت حاصل کرتے ہیں تو کیا آپ بھی کسی کو دیکھ کر اس کے کپڑوں سے اس کا اندازہ لگاتے ہیں اس میں میں دو حدیثیں پیش کروں گا ایک یہ کہ فضیلت اس کے اب مجھے پروپر فضائل تو یاد نہیں ہے نکال دیں گے تو وہ بیان کر دوں گا لیکن فضیلت ہے اچھی فضیلت ہے باوجود اللہ کی رضا کے لیے جو سادہ لباس پہنے یعنی کم قیمت اس کو جنتی ہلا یا اس طرح کی فضیلت ہے جنتی لباس ملے گا ایک بات دوسرا یہ کہ جس کے بعد وہ سقط ہے اور وہ اگر تحدیث نعمت ازار نعمت کے لیے اللہ کی نعمت کے ظاہر کرنے کے لیے امدہ لباس پہنے گا اس کی اپنی فضیلت ہے یہ دونوں صورتیں لیکن یہ مسئلہ یہ کہ اللہ کی رضا کے لیے پہنے جب نہ جان تو مطلب واہ واہ ہو ٹپ ٹاپ ٹپ ٹپ کہ مطلب لوگ تعریف پر ہوئے یار آج تو کیا پہنے کیا یار یہ کتنے کا گز ہے یار سلوائیہ کہاں سے ہے اب آج یہ پگار مل رہا اس کو ہی مزے لے رہا ہے اللہ کی رضا جس کام کے لیے پیش نظر ہونا تو وہ بات کچھ ہو رہے میرے مرشد میرے غصباک جن کی آج جن کا آج جشن ولادت منع رہے ہیں آپ کا خادم ایک کپڑے کی دکان پر گیا اور سب سے قیمتی جو لباس تھا وہ اس نے طلب کیا کہ وہ شیخ عبدالقادر جیلانی نے فلا کپڑا منگوایا ہے تو اس دکاندار کا جو نوکر تھا جس سے آپ نے آپ کے خادم نے طلب کیا تو اس کے دل میں یہ وسوسہ بد گمانی آئی نام تو بڑا سنا ہے بڑے ولی ہیں اتنا عمدہ لباس اتنا قیمتی لباس یہ پہنیں گے فوراں غیب سے ایک کیل آکر اس کے پاؤں میں گڑ گیا یہاں تک کے مطلب وہ جان بلب ہو گیا مرنے کے قریب ہو گیا پھر وہ بارگاہ غوثیت میں یہ اطلاع ملی اور غوثباک نے اس کے لئے دعا فرمائی اور وہ مطلب یہ نہیں کہ وہ کیل نکلا اور اس کی جان بچی تو بد گمانی تو کرنی نہیں ہے اتنا عمدہ لباس پہنے یا صدا پہنے تو غوثباک کہ تو یہ نا کہ جب تک رب نہیں کہتا کہ کھا میں کھاتا نہیں تو مجھے رب کھلاتا ہے رب پھلاتا ہے رب پہناتا ہے تو مجھے جیسا حکم ہوتا ہے میں تو وہی کرتا ہوں قسم دے 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 کے کھلاتا ہے پیلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا تو یہ کہا اللہ کی رضا پیشن ذرا اب آج میں نے بھی عمدہ لباس پہنا ہے ہاں میرا بہت قیمتی جبہ پہنا ہے یہ وائٹ اس ملک کا بھی نہیں ہے باہر ملک کا ہے میرے نیت پوچھو کیا تھی شوشا کے لئے پہنا ہے الحمدللہ نہیں مجھے رمضان سے محبت ہے میں نے کلوی چاند کا استقبال کرنے اسی لباس میں کیا تھا میرے پاس امدہ ترین لباس یہ ہے یہ پہن کر چاند تلاش کیا ہم بلا نہیں آج بھی یہی پہن کر میں گیا آج تو چاند تو ہونا ہی تھا تو کوئی خاص توجہ نہیں تھی اکیڑ کے میں سے چاند تلاش کرلوں گا تلاش بھی کرنا نہیں تھا آج تو فائنل تھا چاند ہونا ہے تیس تاریخ تھی تو پھر وہ نگرہ نے شورا میں نے شام کو بہت دیر کو دیر کے بعد دیکھا یہ یہ ترقیب ہے اوہ در تم کو آنا ہوتا ہم چھت میں کر دیتے ہیں تو تاکہ میں آسانی سے چلا جاؤ تو میں نے ہمتب تھا کہ دیا تو یہ سمجھاؤ وہ تھوڑی دیر میں یہ ترقیب بن گئی تو میں مطلب یہی لباس پہن کر میں چلا گیا پہن کر اوپر کہ میرے 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 محبوب آرہا ہے کہاں تھا اتنے عرصے سے ایک سال سے چھپا رہا آج آگیا ہے میں ہمدہ لباس پہن کر میں پہنچا میرا ہمدہ لباس یہ فیشہ نیول آدمی اس کو ہاتھ بھی نہیں لگائے گا اس کے تصور میں بھی نہیں کہ یہ ایسا لباس پہنے تو خیر تو آج بڑی رات ہے انہوں مانو کر بھی کہ آج میرے مرشد کا جشنہ بھی لادت ہے تو یوں میں نے کہ رمضان کی پہلی رات بھی ہے عشر الرحمت کی بھی پہلی رات ہے اور چاند رات ہے اور میرے مرشد کا آج جشنہ بھی لادت ہے تو بہرحال میں نے یہ لباس رمضان کی تعظیم اور غوث پاک کے جشنہ بھی لادت کی خوشی میں یہ پہن لیا یہ ہے مطلب تو اب یہ امدہ ہے قیمتی ہے یہ قیمت آپ کو پتا بھی نہیں چلے گی یہ ہزاروں روپے کا کرتا ہے لیکن سادہ ہے اس کو کوئی بھی فیشن کا نہیں کہے گا امدہ ہے امدہ ترین ہے کئی ہزار روپے کا یہ کسی ملک سے کسی نے مجھے تحفے میں بھیجا تھا سادگی صفائی اور قشش یہ تینوں ایک جگہ یقجہ ہو سکتی ہیں الحمدللہ اگر بندہ گوھر کرے نا سادگی صفائی اور اس میں بھی قشش تینوں ایک جگہ جمع ہو سکتی ہیں پھر ان تینوں میں اگر حسن نہیں ہے تو پھر ثواب بھی مل سکتا ہے تاجدار مدینہ راحتِ قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ باقرینہ ہے جو باوجودِ قدرت اچھے کپڑے پہننا توازو یعنی آجزی کے طور پر چھوڑ دے گا اللہ پاک اسے کرامت کا حلہ یعنی جنتی لباس پہنائے گا اور دوسری حدیث پاک کہ اگر کوئی امدہ لباس یہ اب حدیث نہیں ہے یہ اس سے پہلے کوئی جملہ ہے اگر کوئی امدہ لباس اس نیت سے پہنے کہ اللہ پاک کی نعمت کا ظاہر ہو تو یہ بھی جائز ہے کہ شریعتِ متاغرہ نے اسے منعہ نہیں فرمایا بلکہ اس کو پسند کیا ہے چنانچہ اللہ کے پیارے رسول رسولِ مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر فرمانے فرخت نشان ہے بے شک اللہ تعالی یہ بات پسند فرماتا ہے کہ بندے پر اس کی نعمت کا اثر دکھائی دے صلو علیہ وآلہ حبیب صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ محمد اور مجھے یہ کہا کہ آپ مطلب یہ نہیں کہ کوئی امدہ اور یوں ٹپ ٹاپ ہو تو وہ شخصیت کا اثر پڑتا ہے اس طرح کا بھی کلام ثوبان بھائی نے کیا تھا تو وہ واقعی لباس کا اثر ہم جیسے دنیا داروں پر پڑتا ہے اہلِ ظاہر یا ظاہر بین جو لوگ ہوتے ہیں شیخ صادی رحمت اللہ تعالی کے بارے میں وہ ہے کہ اس طرح کا پڑھا تھا کچھ کہ آپ کہیں تشریب لے گئے تو لوگوں نے کوئی مطلب توجہ نہیں دی اس کو ہم کہتے ہیں لفٹ نہیں کروائی آپ سمجھ گئے آپ وہاں سے تشریب لے گئے واپس اور پھر پہلے ان دنوں کرائے کے لباس ملتے تھے سنے آپ بھی ملتے ہیں اور کرائے کل عالی لباس لیا زوردار اور وہ لباس پہن کر آپ ان میں تشریب لے گئے اسی جگہ پر انہی لوگوں میں تشریب لے گئے بڑا بھئی کھڑے ہو گئے راؤ بھغت کی آئی حضرت ماشاءاللہ سبحان اللہ صلی اللہ اور بٹھایا اور امدہ گزائیں رکھی آپ کے آگے تو آپ نے بھی کیا کیا وہ گزائیں جو تھی گزا کبھی عیسیٰ ستین میں ڈالتے کبھی عیسیٰ ستین میں ڈالتے کھاوے تیری دعوت ہے کھاوے تیری دعوت ہے لوگوں نے کہا یہ کیا ہو گیا آپ کیا کر رہی ہیں فرمایا کہ پہلے بھی تو میں وہی تھا جو آیا تھا تو مجھے آپ نے کوئی تبجھو نہیں دی اور اب میری کپڑے اچھے پہن کر آیا تو اندر شکل لگے میں ہوں وہی جو پہلے تھا اب بھی وہی ہوں آپ نے تو کپڑے دیکھ کر میری ترکیب کی نا دعوت تو میری نہ ہوئی میرے کپڑوں گی ہوئی یہ ایک سبق دیا تو دیکھیں یہ ہم لوگ ظاہر بین ہیں واقعی کہ ہم ایسے لباس سے مائل ہوتے ہیں تو عالم دین کے لیے باہر شریف میں لکھا ہے کہ وہ ایسا لباس پہنے اس نیت سے تو جائز ہے کہ لوگ اس سے رجوع کریں مسائل پوچھیں تو یہ وہ کا جو مسائل بتانے کا احل ہو اب ہر مولانا بولے کہ میں اس لیے وہ ٹپ ٹاپ کے جبھے کبھے پہنوں میرے لیے یہ افضل ہوگیا تو یہ ضروری نہیں ہے ہر عالم عالم ہو اگرچہ واقعی عالم ہو علم کا لیکن اتنی سالائیت نہیں ہوتی کہ لوگوں کے مسائل کا جواب بھی دے سکے یہ میں صحیح ارز کر رہا ہوں اتنی معلومات نہیں ہوتی جنرل نولیج علمی معلومات وسیع مطالعہ ہونا ضروری اس میں تو مثلا مفتی ہے واقعی جو مفتی ہوگا تو اس میں تو حرج نہیں ہے اس کو معلومت ہوتی ہے اگر ہو مفتی لکھے ہوئے الفاظ مفتی ہوں یہ ضروری نہیں ہے وہ مفتی علم کا مفتی تو وہ ایسے لباس پہنے اور یہ نیت تو سو فیصدی تاکہ لوگ مطلب میرے قریب آئیں مجھ سے کچھ سیکھیں مجھ سے کوئی حاصل کریں تو تب جا کر اس کے لئے افضل ہے لیکن اب یہ نیتیں ہماری بنیں کب ہم کو تو مسئلہ لوگ پوچھیں اس سے کترات ہوتی ہے ابھی گیر لیں گے ابھی جواب دینے پڑھیں گے تو پھر آپ سادگی پہ آجا سادگی وہ بھی ہے سادگی خلاف نہیں ہے کیونکہ رہنا تو شریعت کے دائرے میں سنت کے دائرے میں امدہ لیواز کو بھی تو یہ ورحال ہے کہ مسئل بتانے کا اتنا سب کو رجحان جذبہ ہو یہ ضروری نہیں ہے جس کو جذبہ بھی ہو بتاتا بھی ہو بتا سکتا بھی ہو تب جا کر وہ صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد بابا جان میرا نام آئچہ ہے مرض ہے میری طرف سے آپ کو رمضان مبارک ہو غوث پاک کی ولادت بھی مبارک ہو مجھے کوئی غوث پاک کی بچمند کی کرامت سنانے جدہ آپ لوگ خیرہ میرے مرشد غوث پاک تو پیدا ہونا بھی آپ کا مطبئنے کے کرامت کے ساتھ تھا کہ آپ کے ہونٹ ہل رہے تھے غوث پاک جب پیدا ہوئے تو ہونٹ ہل رہے تھے اور اس سے اللہ 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 کی آواز آ رہی تھی صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد اچھا ماہ رمضان مبارک یہ آمد الحمدلللہ ہو گئی اس میں عرض یہ کرنا تھا کہ جب اعتقاف ہوتا تھا تو اس میں تو بڑی تحریکیں چلتی تھی وہ ماہ قفل مدینہ کی تحریک بھی چلتی تھی اور اس کی بھی متنوینے کہ وہ لسٹیں بنتی تھی کہ کون کون ماہ قفل مدینہ منا رہا ہے وغیرہ پھر وہ عادی روٹی کی تحریک تو ایک روٹی تو پونڈ روٹی تو خجر روٹی کی سہری اس طرح کی تحریکیں الحمدللہ رمضان میں چلتی تھی تو اب اعتقاف کی وہ صورت تو نہ رہی لیکن الحمدللہ مدنی چینل تو ہے گھروں میں جن کی اعتقاف کی نیتیں تھی دعوت اسلامی والوں کے ساتھ ہو سکتا ہے وہ گھروں میں اس وقت موجود ہوں اور سن رہے ہوں تو چلو گھر میں یہ تیری چلا لیتے ہیں ہو سکے تو جس سے ہو سکے تو ماہ قفل مدینہ منا لے تو میری اپنی بڑی خواہش ہے اگرچہ وہ کامیابی گھنٹوں جو بولتا رہنا تو پھر اس کا اگدم چپساد لینا یہ ہے کمال لیکن اللہ کرے حاصل ہو جائے نیت میں بھی کر رہا ہوں پھر تو شروع سے رمضان سے پہلے سے ذہن تھا کہ بس یار ماہ قفل مدینہ منا لوں ماہ قفل مدینہ منا لوں اللہ کرے منا لوں کفل مدینہ کیا ہاں بتا رہا ہوں ماہ قفل مدینہ منا لوں قفل مدینہ میں یہ ہے کہ گناہ بھری گفتگو جو ہے بری بات وہ تو ہی مستقل وہ تو ہر وقت منا ہے وہ تو بچے نہیں بچے نہیں بچے نہیں بچے نہیں لازم ہے نہیں بچے گا تو درہ گناہ گار ہوگا اور فضول بات فضول بات جائز ہے یعنی جس میں نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ ہے تو یہ فضول تو اس میں اگرچہ گناہ نہیں ہے جائز ہے لیکن اس میں جو تشویش کی بات یہ نا وہ ہے کہ آخرت میں اس کا حساب ہے بڑا حساب ہے یعنی اگر روز کی آدمی اگر سمجھو نا پندرہ منٹ میں فضول بات کرتا ہو نا روزانہ تو اس کے مطلب ہفتے کے بنیں گے دو گھنٹے پونے دو گھنٹے اور مہینے کے بنیں گے سات گھنٹے یا آٹھ گھنٹے پھر وہ سال کے بنیں گے سمجھو چھانوے گھنٹے اگر آٹھ مان لیتے ہیں تو مہینے کے آٹھ گھنٹے پھر سال تو پھر مسیدی صاحب لگانے جتنے سال جیئے تو ہر سال چھانوے گھنٹے اچھ آب یہ ان گھنٹوں کے کئی دن بن جائیں گے کئی مہینے بن جائیں گے اب یہ سارا فضول باتوں کا جو اعمال ناما جو ہے یہ سب سہر ہے کہ انٹری تو سب کی ہو رہی ہے فضول بات ہم نے بول دی ہم بول گئے ہم نے گناہ بری بات کر لی اور نصیحن منصیحہ کر دیا اعمال لکھنے والے فرشتے تو تیار ہیں کوئی لفظ نکلے کہ وہ انہوں نے لکھنا ہے یہ فضول باتوں بھرا اعمال ناما قیامت کا وہ ہولناک دن سورج ایک میل پر رہ کر آگ برسا رہا ہوگا پیاس کے ہمارے زبانیں نکل آئی ہوں گی بھوک سے کمر ٹوٹ رہی ہوگی کڑی دھوپ کڑی پیاس سخت دھوپ اور اس کیفیت میں یہ سارا اعمال ناما فضول باتیں یہ سب سنانا ہوگا یہ یہ فضول یہ حساب جو ہے نا یہ اس وقت بہت ہی یعنی کہ مہنگا پڑ جائے گا اور یہ کوئی یعنی کہ حساب ہی نہیں کتنا مہنگا پڑے گا اللہ تعالی سے ہم آفیت طلب کرتے ہیں تو چپ رینے میں آفیت ہے اس لئے وہ اس مہینے میں اگر یہ پریکٹیکل ہو جاتا ہے ماہِ قفلِ مدینہ زندگی بھر ہو سکتا ہے کہ یہ چلتا رہے صحیح معنوں میں اگر لگ جائے تو یہ فضول بات باقی نہیں ضرورت کی بات اب جیسے میں یہ سمجھا رہا ہوں یہ تو میں تو بولتا چلا جا رہا ہوں لیکن یہ سمجھانا یہ فضول بات سے افضل ہے ایک نیکی کا کام ہے تو اب نیکی کی بات کرنا نیکی کی دعوت دینا یہ قفلِ مدینہ کی خلاف نہیں ہے یہ فضول بھی نہیں ہے ذرا علم کا مسائل بیان کرنا یا تلاوت کرنا زبان سے اچھا کھا تلاوت کرے ذکر و اذکار کرے اکیل آئے تو اگر زور سے بھی لا الہ الا اللہ وہ پڑھتا ہے جبکہ کسی سونے والے کو کسی عبادت کرنے والے کو کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہے اب اکیلے ویٹر کمرہ بھی خالی یہ کوئی پرابلم ہی نہیں ہے یا کوئی ٹوکیا آپ کو تو بھلے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وغیرہ یہ پڑھ رہے ہیں دروچری پڑھ رہے ہیں نات پاک پڑھ رہے ہیں یہ فضول نہیں ہے اچھے کام ہے فضول کا میں نے بتا دیا کہ نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ تو یہ باتیں ہم بہت کرتے ہیں فضول پنچاتیں بہت کرتے ہیں کتنے کا لیا کہاں سے لیا میری ایٹی کیا اس کی کون سا موڈل ہے گاڑی آپ کی ننگی لیئر ٹھکا گیا آپ وغیرہ وغیرہ یہ اتنی ہزار باتیں کرتے ہیں مکان کے بارے میں الگ بات کریں گے دکان کے بارے میں الگ فضول سوالات بات چیت اپنے تاثرات یاد کل سوشل میڈیا پر ترہ ترہ کومنٹس دے رہے ہوتے ہیں فضول بھی دے رہے ہوتے ہیں اچھے بھی دے رہے ہوتے ہیں برے بھی دے رہے ہوتے ہیں گناہ اوبرے بھی دے رہے ہوتے ہیں ترہ ترہ کے ہوتے ہیں تو گناہ اوبرے گناہ اوبرے ہیں فضول بھی اچھے تو نہیں ہیں ان مانوگر ان اخصان تو ہے کہ اتنی در ذکر و درود کر لیا ہوتا تو سواب تو مل جاتا بارا تو یہ ماہِ کفلِ مدینہ یا یومِ کفلِ مدینہ پر یہ کرنا اگر نصیب ہو جائے کہ بری بات سے تو ہمیشہ بچنا ہے اور اس میں بھی بچنا ہے فضول بات سے بچے ہیں لکھ کر بھی فضول بات کرے گا تو فضول ہی ہے اشارہ سے بھی فضول بات کرے گا تو فضول ہے یہ ذہن میں رہے جو گنگے بیرے یا دیف اور اس طرح کے ہمارے خصوصی سائم بھائی ہیں وہ بھی اشارے زیادہ بے ضرورت اشارے کر رہے ہوتے ہیں اہم کر رہے ہوتے ہیں ان کا بھی حساب ہے ان کو بھی سمجھانا ہوگا اور ہے ہم سمجھانے کی تک اس طرح بھائیوں کی امید ہوتی بھی ہوگی میں نے بہت پہلے یہ کچھ عرصے پہلے یہ عرض کیا تھا کہ خالی اشارہ تو اشارہ بھی فضول نہیں ہونے چاہیے ہمارے اشارہ فضول دی ہوتے ہیں خیر تو اس طرح فضول باتیں نہ کریں عبری کام کی باتیں کام کی باتیں جہاں بولنے کے وغیر چارہ نہیں ہے وہاں تو چلو ہم بول رہے ہیں کہ یہ ساری باتیں بولے وغیر گزارہ نہیں ہے لیکن جانا چل جاتا ہو سامنے والے بھی سمجھ جاتا ہو اس کو تشویش بھی نہیں ہوتی تو اشارہ سے یا لکھ کر کر لے کچھ جو کہ بہت مشکل ہے لیکن اگر دونوں کا ذہن بنا ہوا ہے تو اشارہ سے اور لکھ کر ممکن ہے کام ہو سکتا ہے چل سکتا ہے کہ اس سے آپ بھی لکھنے میں سسنی کرے گا تھوڑا سا لکھے گا اشارہ میں بھی ظاہر ہے کہ کتنے اشارہ کرے گا مگر اس میں ظاہر ہے کہ تھوڑا ذہن بنا نہ پڑے گا آپ کو غصہ آئے گا یہ اس پہ کنٹرول کرنا ہے جاڑنا نہیں ہے اس کو چاہے ماتے ہیں تو ماں باپ نہیں سمجھتے اشارے میں تو ان کو پریشانی کرنا ہے پھر زبان سے بھول جہاں جہاں جتنا آپ بن سکے اتنا اگر آپ لکھ کر اشاروں سے بات ہی نہیں کرے جہاں ضرورت ہی نہیں ہے تو کیوں بھولیں تو انشاءاللہ اس میں آپ کو ذوق بڑھے گا رققت نہ بڑھے تو مجھے کہنا رققت بڑھے گی اور انشاءاللہ آپ کو مزے کو مزہ آئے گا دروس شریف پڑھنے کا موقع ملے گا کل میں تیبہ کا ورد کرنا ہے توبہ استغفار کرنے تو اس کا ٹائم ملے گا آپ کو جب یہ چیزیں ملیں گی تو اس کے برکہ سے رققتیں بھی ملیں گی اللہ کی رضا کے لیے سب کرتے جائیں آپ کا ماہِ قفلِ مدینہ ماہِ رمضان ایسا گزرے گا جیسا کبھی زندگی میں آپ نے گزارہ نہیں ہوگا اللہ مجھے بھی نصیب کر دے اس طرح آنکھوں کا بھی قفلِ مدینہ منانا ہے ذہن نصیب کہ ماہِ قفلِ مدینہ اس کا بھی ہو جائے علماء کی زیارت نیک بندوں کی زیارت قرآنِ کریم کی زیارت یہ جب تعظیم کے ساتھ ہوتا عالم کی زیارت بھی اگر ویسے نورمل ہی کی تو سواب نہیں ہے تعظیم کی نیت سے کرے گا عالمِ دین کی زیارت عالمِ حق عالمِ دین عاشقِ رسول عالمِ دین کی زیارت کرے گا اچھی نیت سے تعظیم کی نیت سے سواب ملے گا ماں باپ کی زیارت تعظیم کی نیت سے رحمت کی شفقت کی محبت کی نظر سے نیت کرے گا سواب ملے گا شفقت ویسے چھوٹوں کے لئے استعمال ہوتا ہے لفظ تو بہرحالے کے ہمدردی سے محبت سے ماں باپ کو دیکھے گا سواب ملے گا اس طرح قرآنِ کریم کی زیارت کریں سواب ملے گا اللہ دکھائے کعبہ دیکھیں ہیں سب جو گمبت دیکھیں سواب ملے گا تو یوں بلا ضرورت ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ فضل نگائی کہلاتی ہے تو یہ جائز تو ہے لیکن اس کا قیامت کے دن حساب ہے بلا ضرورت جو بھی دیکھا اس کا حساب ہے اب وہ نیتوں کا اتنا مطلب خزانہ کیسے حسین ہو کہ دیکھا آنکھ اٹھے تو اچھی نظر سے اٹھے زبان کھلے تو اچھی نیت سے اٹھے اور نظر اٹھے تو بھی اچھی نیت سے اٹھے بعض بزرگوں کے اس طرح گئے واقعات وہیوں بیٹھے رہتے تھے گھنٹو بیٹھے رہتے تھے بولتے نہیں تھے نہ دیکھتے تھے در در کہ حساب ہو جائے گا حساب ہو جائے گا قیامت کے دن حساب ہو جائے گا افظار ہم لوگ تو صرف ان کے قصے سن کر وہ سبحان اللہ ہی بول سکتے ہیں تو جتنا ہو سکے جتنی کوشش کی جائے کہ بندہ بے ضرورت نہ دیکھیں بے ضرورت نہ بولیں بے ضرورت سوال نہ کریں سوالات موت کرتے ہیں اس کی میں نے مثالیں چند دی بہت سوالات کرتے ہیں بلا ضرورت کہ تنگ آجا آدمی جھوڑو بولنے پر مجبور کر دیتے ہیں ایسے سوالات بھی یہ لوگ کر رہے ہیں ہاں روزہ کے ساتھ گزرا روزہ لگا تو نہیں تھا اپنے وقت پتہ بھی نہیں چلا ارے بھائی تو ایسی میں پڑھا رہتا ہے تجھے کئی کو پتا چلے گا ہے یہ ویچارہ جو گھرمی میں گھومتا ہے اس کو تو روزہ لگے گا نیر تو دن پر سویا پڑھاتا یہ ویچارہ کام میں لگا تھا تو جو دن پر سویا پڑھے گا اس کو روزہ نہیں لگے گا اور جو کام کچھ کرے گا تھوڑا پسینہ بھائے گا تو تھکن تو لگے گی نا اس کو پیاس بھی بڑھے گی بھوک بھی خانہ بھی جلدی عزم ہوگا تو روزہ تو لگے گا تو یوں مطلب فضل تو روزہ لگا لگا ہوگا تو اب یہ بولیں گے باتا بھی نہیں چلا ہے اور ٹیم پاس ہوگی اپنا تو یہ اس کا جواب سوچ سمجھ کر دینا ہے کیا کہ روزہ لگا ہے کہاں یار تھوڑا آزمائش تو دیر پہلے روزہ میں تو بہت سر چڑھ جاتے ہوں گے یہ آزمائش ہوتی ہے کہ کل رکھنا کی نہیں رکھنا ہے اپنا سر دکھ گیا پہلے روزہ میں دکھے گا دوسرے میں کم دکھے گا تیسرے میں انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا یہ حقیقت ہے پہلے روزہ بازوں کو جو سالور میں روزہ نہیں رکھتے ہیں نفلی وغیرہ تو اس کو تھوڑا بھاری پڑتا ہے پہلے روٹین بن جاتی ہے گبرانہ نہیں تو انشاءاللہ کم بولیں گے تو اس کا بھی شروع میں تھوڑا بھاری پڑے گا بعد میں روٹین بنے گی ادھر ادھر دیکھنے سے بھی اگر بچنے کی یہ سوچ بنے گی بلا ضرور نہیں دیکھیں گے شروع میں بھاری پڑے گا بعد میں روٹین بن جائے گی ایسے گاڑیوں میں سفر میں اس میں جان جان ممکن ہو ہر ڈراؤور ہے وہ آقا کفل مدینہ ان مانو کر نہیں لگا سکتا کہ یوں بیٹھاؤ اس کو دیکھنا ضرور دی کسی کو ٹکر مار دے گا دو وہ بیچارہ اس کو کچھ ہوگا آپ کو کچھ ہوگا اگر آپ بچ گئے تو سریعوں میں ہوں گے یہ بھی نہیں کرنا ہے کہاں دیکھنا ہے کہاں نہیں دیکھنا اوپر دیکھنا بھی سے تھوڑی منائے نہ دائیں بھائیں دیکھنا ضرورتاں دیکھنے مہرج نہیں ہے بلا ضرورت جتنا ہو سکے بندہ بچے یہ ہمارا کفل مدینہ کافی تفصیل میں نے اس کی ٹائم کافی لے لیا تو یہ عرض کیا اگر اس طرح اگر ذہن بنتا ہے تو اپنے اپنے مدنی انعامات کی جو مجلس ہے نا یہ سارے ان کے کام ہیں یہ اور یہ مجلس سب کے لیے یہاں مرکزی مجلس شورا سمیت یہ مجلس سب کے لیے کہ یہ بچارے عبادتیں سکھاتے ہیں نیکیاں سکھاتے ظاہر ہیں اور دوسری مجلس ہے وہ گناہ نہیں کر رہی ہوتی نیکیاں وہ بھی کر رہی ہوتی ہیں لیکن یہ لوگ تقویٰ سکھا رہے ہوتے ہیں یوں سو بھی لو تو یہ بہرحال سب کے سب اس پر کوشش کریں اور اپنے اپنے ذمہ داروں کو جو مدنی انعامات کے ذمہ دار ان کو کارکرد گیاں دیں اور وہ ساری لسٹیں بنیں مجھے پہنچیں گی پتا چلے گا اتنوں نے عمل کیا اس پر اتنوں نے اس پر عمل کیا مجھے سواب بھی لگے بھی آگے آ رہا ہوں اور بھی ایک آزمائش ہے بہت زیادہ کڑی ہے شاید اس سے بھی وہ ہے وہ آدھی روٹی پون روٹی والی خجور روٹی والی تو ہم نے افطار میں خجور روٹیاں نہیں کھلانی آپ کو کہ پھر ہم ہار جائیں گے آپ بھی ہار جائیں گے اس میں تو ہزار افطار میں تو کباب سمو سے سب منڈلا رہے ہوتا ہے چاروں طرف تو اس میں بندہ خجور روٹی ورات دی رکھے گا سہری میں اتنی نہیں ہوتی رات بر بھی کچھ نہیں تبک تبک کٹک بٹک ہوتا رہتا ہے چائے کے دور بھی چلتے رہتے ہیں بازوں گئے تو ہیوں میں اتنی ہے سہری میں بھوک نہیں ہوتی نہ اتنی خاص وہ نفس کی خواہش ہوتی ہے تو چلو اسی میں سے ہم تو آپ سے اگر خجور آپ کو چلتی ہے خجور روٹی کھایں افسوس کہ مجھے خجور نہیں چلتی ہے بتا دوں نا میں ایک خجور روٹی سے وہ سہری نہیں کر سکتا خجوریں ایک کھا لی کبھی تو روز بھی ایک کھا کر بھی میں نے پیلے ٹرائی کی دی کہ یہ تو مجھے بس کچھ ہو جاتا ہے کیا ہوتا ہے یہ نہیں بتاتا تو نصیب میرے تو آپ سے اگر بن پڑتا ہے بہترین غزہ ہے خجور روٹی خجور کی طاقت عربوں کی غزہ اور صحابہ کی غزہ ہے اب تو عرب بہرحال وہ صحابہ کرم کی غزہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خجور کو کتنا نوازہ ہے بڑا باب برکت اس کو پھل کہیں جو بھی کہیں بہت باب برکت غزہ ہے ہو سکے تو ایک روٹی یا آدھی روٹی تین خجوریں پانچ خجوریں سات خجوریں جارہ خجوریں اس طرح آپ اپنی ترکیے بغر بنا کر دیکھیں اللہ کرے گا تو کمزوری اتنی آئے گی نہیں آدھی روٹی نہیں چلتی تو پونڈ روٹی کرنے ایک روٹی کرنے اور اور نہ جائیں اس طرح انشاءاللہ آپ اس کی بھی کار کر دیکھیں کہ کیا آپ نے کیا اسی مدنی نامات کے اپنے ذمیہ دار کو اس کے بھی انشاءاللہ لسٹے بنیں گی اور مدینہ مدینہ کرتے رہیں گے انشاءاللہ مزید یہ کہ لاکڈ ڈاؤن میں مجلس مدنی نامات کے سائم بھائیوں کی انفرادی کوشش سے رودان قرآن کریم کا ایک پارہ پڑھنے کی ترغیب کا بھی ایک سلسلہ ہے الحمدللہ کراچی ریجن میں چار سو ستائیس اسلامی بھائی رودانہ ایک پارہ پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں یہ کار کردگی ہے ہزاروں کر رہے ہوں گے تو سب تک تو اپنی اپروچ بھی نہیں ہے نا نصف کار کردگی دیتے ہیں تو ان کو چار سو ستائیس کی کار کردگی ملی ہوگی یہ رمضان کے علاوہ کی ہوگی نا پہلے سے کر رہے ہیں الحمدللہ اب تک 65 قرآن کریم ختم ہو چکے ہیں یہ سلسلہ مزید ابھی جاری ہے ما شاء اللہ اب یہ رمضان شریف آ گیا تو چار سو ستائیس تو جو تھے ہوتے اب اس میں اس کے آگے کتنے سفر بڑھتے ہیں دیکھیں اب چار سو ستائیس میں ایک سفر بڑھے گا چار آزار دو سو ستر ہو جائیں گے اور دو بڑھیں گے ابھی صاحب آپ کر لو میں میتھمیٹکس میں کمزور تھا یہ بالکل فضول نہیں کر رہا میں واقعی کمزور تھا میتھمیٹکس میرے لئے بہت مشکل تھا چار آزار سات سو بیس سنتالیس ہزار دو سفر بڑھیں گے تو بیالیس ہزار سات سو ہو جائیں گے بیالیس ہزار سات سو ایک اور سفر بڑھے گا تو اب کتنا چار لاک چار لاک ستائیس ہزار اب سفر آپ کو آگے بڑھانے ہیں دیکھو لیفٹ سائیڈ نہیں بائیں رستے نجا مسافر سن آل آزار فرماتے ہیں بائیں یعنی لیفٹ سائیڈ بائیں رستے نجا مسافر سن مال ہے راہ مار پھرتے ہیں راہ مار ڈاکو کو بھولتے ہیں یہ ویسے میں نے آپ کو شیر سنا دیا تو سیدھے رستے پر چلنا ہے تو سیدھی طرف سفر بڑھاتے چلے جائیں میرے کو کارکردگی دیتے جائیں انشاءاللہ صلو علیہ الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد ایک قل میرا نام فاطمہ تاریہ بنت علماز ہے باپا جانی آپ کو رمضان کا چاند بہت بہت مبارک ہو باپا جانی آپ میرے اور میرے گھر والوں کے لیے دعا فرمائیں کہ وہ حج اور عمرے کے لیے چلے جائیں سمجان کیامت مرحبہ سیری کیامت مرحبہ روزے کیامت مرحبہ ترابی کیامت مرحبہ آئی لب یو باپا جانی آئی لب یو حسن رضا ماشاءاللہ یہ فاطمہ بھائی ہماری فاطمہ بنت علماز مرحبہ آپ کو بھی آپ کے سارے گھرانے کو رمضان شریف کی مبارک بات بیش کرتا ہوں اللہ اگر آپ سب چل مدینہ ہو جائیں چلے جائیں چل مدینہ ہو جائیں ہم ساتھ چلیں انشاءاللہ مجھے چھوڑ کے نہیں چلے جانا ملک و بحرون ملک جامعات المدینہ للبنات کی فیضان رمضان متعلقہ کر دے گی للبنات کی للبنین کب آئیں گے دے وہ جامعات المدینہ للبنات کی کل شاخہ 394 کل مدینی عملہ میننگ اسطاف دوہزار دو سو چار مطالحہ کرنے والے مطالحہ کرنے والا مدینی عملہ ایک ہزار پانچ سو پنتہلیس ون تھاؤزن فائنڈہ فورٹی فائل سبحان اللہ بائیس سو چار میں سے پندرہ سو پنتہلیس سبحان اللہ تکریباً سمجھو پچھتر فیصد پون حصہ اچھا پرسندگی ماشااللہ اچھا پرسندگی ستر پوائنٹ نائن ماشااللہ یہ اللہ کرے بھی ہنڈر پرسند ہو جائیں کیا باتیں کفل مدینہ ہوا تو یہ سب ہو سکے گا بڑھ 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 کرتے رہے نا پنچاتے کرتے رہے کبھی کرونا وائرس کے تذکرے ہو رہے ہیں تو کبھی لاکڈاؤن کے تذکرے ہو رہے ہیں تو کبھی اس پر تنقید ہو رہی ہے اس پر تنقید ہو رہی ہے تو کچھ نہیں ہوگا تو خاموش ہو جائیں اور پڑھنا شروع کرنے چاہ طالبات کی تعداد پچیس ہزار دو سو سٹھ سٹھ دو ہزار ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی فائیو تھاؤزن ٹو ہنڈر سکسٹی سیون اور مطالعہ کرنے والی طالبات ایٹھ تھاؤزن ٹو ہنڈرڈ ایٹی فور پرسندش کم ہے پرسندش تھرٹی ٹو پوائنٹ سیونٹی ایٹ تو ماشاءاللہ یہ جامیات المدینہ کی جو مولیمات ہیں ان کی تعداد زیادہ ہے ماشاءاللہ تو یہ ان کے سب کی ملا کر ہو گئی نوہزار آٹھ سو انتیس نائن تھاؤزن ایٹھ انڈر ٹوئنٹی نائن سبحان اللہ اچھی تعداد ہے تقابل جامیات المدینہ للبنات اور مدرست المدینہ للبنات کی کارکردگی میں مقابلہ جامیات المدینہ للبنات کے عملے کی پرسند ایچ ساتھ سیونٹی پوائنٹ نائن اور مدرست المدینہ للبنات کے عملے کی پرسند ایچ سیونٹی نائن پوائنٹ ایٹ تو یوں مدرست المدینہ للونات اول پوزیشن سیکنڈ پوزیشن مطالعے میں جامعات المدینہ والوں کی ابھی رمضان چل رہا ہے شروع ہوا ہے ابھی بھی آپ کو اجازت ہے کہ آگے بڑھیں اور اپنی فوقیت مطالعے میں ثابت کریں صلو علیہ العبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد للونات اینا انتم آپ بھی کچھ بھیجیں کم ہی صحیح لیکن وہ انگلی کا تاغر شہیدوں میں نام لکھوانے والی ترقیب تو کرنے کا مزکم صلو علیہ العبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد کچھ اشعار سنائیں ہمارے وہ جو دو بجے کی جو ہماری نشریات ہے وہ ہمارے اسلام بھائی بھی تیار ہیں تو میں نے کہا ناتخہ نہیں ہے تو آپ بھی اگر کچھ شہر سنائے تو یہ اشعار کی تقرار کا ہم سسلہ شروع کریں مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے کھل اٹے مر جائے دل کھل اٹے مر جائے دل تازہ ہوا ایمان ہے مرحبا صد مرحبا یہ ہے یا خدا ہم آسیوں پر پر یہ بڑا احسان ہے یا خدا ہم آسیوں پر پر یہ بڑا احسان ہے یا خدا ہم آسیوں پر پر یہ تیرا احسان ہے زندگی میں پھر عطا زندگی میں پھر عطا ہم کو خو کیا رمضان ہے آ گیا رمضان ہے آ گیا رمضان ہے یہ گر شہر ساقی میں تیرے صدقے می دے رمضان آیا ساقی میں تیرے صدقے می دے رمضان آیا شہر کا مانا بھی بتا دیں یہاں ساقی سے مراد سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غالباً ذات ہے کہ اے ساقی یہ کوفر اے محبت کے جام تقسیم کرنے والے میں تیرے صدقے میں تیرے قربان کیا بات نہیں اس سے پہلے دو نا شہر مہ نو سو کر نئے چاند کا شور اٹھا رمضان کا چاند حضر آ گیا رمضان کا چاند حضر آ گیا اب میں اور کس کے بعد جانا تھا میں نے میں آپ کے قدموں میں حضیر ہو گیا اب آپ مجھے اے ساقی اے ساقی ایک اثر آپ مجھے اے سی شراب محبت کا جام پلا دیں شراب محبت کا ایسا جام پلا دیں کے بس ساقی میں تیرے صدقے مائے دے رمضان آیا بس ایسا جام محبت پلا دیں کہ میں مائے رمضان کا قدردان ثابت ہو جاؤں اور میں ایک لمحہ بھی آپ کی اور آپ کے رب کی یاد کے بغیر نہ گزاروں مرضی کے بغیر نہ گزاروں یہ مفہوم اور نیکی کی دعوت اور سب مکس میں نے کر دیا صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد ماشاءاللہ آئیے کلام سنتے ہیں سبحانہ موسیقی 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 ہمیں بھی بھیگتے را ہاں مرت کیا خدا یا رب ہمیں بھی بھیگتے را ہاں مرت کیا خدا یا رب ہمیں بھی بھیگتے را ہاں مرت کیا خدا یا رب رسیب تیرے کرم سے جمہ کرتا یا رب رسیب تیرے کرم سے جمہ کرتا یا رب چاہاں بھی مہرم سان آ گیا یا رب چاہاں بھی مہرم سان آ گیا چاہاں بھی مہرم سان آ گیا یا رب 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 رم سے زاق عبادت بھی ہو مردان 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 کرم سے اشیرائی رامت کو پا لیا ہم نے موسیقی 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 لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مَحَمَّدًا عبدالس ستارہ تاریخ ناروال سے کرو میرا سوال یہ تھا کہ اگر کوئی بندہ حادثے سے بات جاتا ہے کہیں ہائٹ سے گرتا ہے کوئی بچہ گرتا ہے تو فوراں یوں کہا جاتا ہے کہ اس کو اللہ نے دوبارہ زندگی دی تو یہ دوبارہ زندگی دینا یہ جملہ کیسا اس میں کوئی قباہت تو نہیں ہے تو بچ مدنی فول اشارت فرما دیں جزاک اللہ خیرہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مرد زندہ کرنا ثابت ہے دوبارہ زندگی ملی سرکار سے بھی ثابت ہے سرکار تو سرکار ہے مردہ دلوں کو زندہ کیا نہ مر ہے اور اپنے ماں باپ کو بھی زندہ کیا دعا کر کے اس میں دوبارہ زندگی ملنا اور چیز ہے اور نیا جنم لینا یہ اور ہے یعنی یہ کہ یہ فلان دوبارہ پیدا ہوا یہ کفری عقیدہ ہمارے ہیں یہ اسلام کے بلکل خلاف ہے اگر کوئی ایسا عقیدہ رکھے کہ فلان کا جنم دوبارہ ہوا یا تبارہ ہوا تو کافر ہو جائے گا مسلمان نہیں رہے گا اور نئی زندگی ملی تو یہ معاورتاں بولتے ہیں کہ یہ خائر میں گر گیا اور بچ گیا نئی زندگی ملی ورہا حقیقت میں بھی اگر کوئی مردہ زندہ ولی کوئی کرامت سے کر دے غصبہ کی بھی کرامتیں تو اس کو نیا جنم ہونا نہیں ہوا دوبارہ زندہ کرنا ہے وہی دوبارہ زی اٹھا اللہ کی رحمت سے تو یہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد مقصود بولوں لہور سے سوال ہے کہ وہ زکاة کے بارے میں پوچھنا تھا عام زکاة دیتی ہیں کسی کو ان کو بتانا ضرور نہیں دیکھا جی زکاة کی رقم ہے جی نہیں زکاة اگر گفٹ کے کر دی تب بھی ہو جاتی ہے بتانا ضرور نہیں بتائیں گے تو تھوڑا بعض ججکتیں صفیت پوچھ ہوتے ہو صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد امیر سنت کوئی سماعت فرمائے اسید رضا کی طرف سے میرے پیارے دادا میرے پیارے دادا جان آپ کو رمضان مبارک رمضان رمضان قیامت مبارک ہو خیر مبارک جنید بھی کچھ کہیں گے آکھیں تو نکالو اس کی وچاری کی اللہ اللہ ماشا اللہ صلو علی الحبیب آپ کو بھی مبارک حجیو سید رضا کو بھی خیر مبارک جنیت کو بھی مبارک ہو آپ دونوں کے اببو کو بھی مبارک ہو خیر مبارک حبیبہ بھائی کو بھی مبارک ہو امی کو بھی مبارک ہو یہ صبح فجر کی نماز ہوتی ہے اس ٹائم گارتی صفائی کر رہی جائے یا سورج نکلنے کے بعد دن رات میں جب بھی صفائی کریں جائز ہے البتہ رات کو تنگ دستی آتی ہے ایسا بزرگوں نے لکھا ہے مگر ہے جائز اسی طرح وہ بھی رات تو صبح صادق ہو گئی سہاری کا وقت ختم ہو گیا تو رات ختم ہو گئی اب تو وہ دن آ گیا دن کے لئے تنگ دستی کا کوئی قول پڑا نہیں ہے فجر سے پہلے بھی اگر کرے جائز تو ویسے بھی ہے تنگ دستی یا کوئی سی ممانت کی پڑی نہیں ہے کچھ صلو علیہ الحبیب صلی اللہ تعالی عدام محمد اہل سنت کی بارگاہ میں سوال ارض ہے کہ ہاتھ کی لکیروں کے بارے میں شریع طور پر اسلامی طور پر کیا حکامات ہیں بعض لوگ جی کہتے ہیں کہ ہاتھ کی لکیروں سے یہ دیکھ کر اندازہ لگا جا سکتا ہے کہ یہ دولت کی لکیر ہے آپ اتنی زندگی میں دولت کمائیں گے یہ آپ کی عزت بڑھنے کم ہونے کی تکلی لکیر ہے اس لکیر سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کی اتنی شادیاں ہوں گی اس لکیر سے یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں اس قسم کے ہاتھ ساتھ آئیں گے یا آپ اتنی ترقی پائیں گے اس بارے میں آپ شریع رہنوائی فرما دیں یہ سب بنا ہے بلکہ اب تو یہاں تک چلا ہے کہ وہ جیسے وہ لکیر اگر غربت کیے تو دولت کی لکیر بنوا لیتے ہیں اور شادیوں کی لکیریں بنوا لیتے ہیں اور یہ بیچارہ دوری اقل والے سمجھتے ہیں کہ لکیر ہو گئی نا تو اب وہ اپنے چلے گئے تو یہی تو لوگ لکیر کے فقیر کہلاتے ہیں تو ایسا کچھ ہے نہیں رکھ مولات حاص صلو علیہ الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد خوف خدا و عشق مصافا علم و عمل اصلاح مواشرا فقہ شرینت و طریقت کا ہے مجموع مدنی مذاکرہ ہے مجموع مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ